اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان سبی کا آغاز کرتی ہوں اور پاکستان میں یا پاکستان سے بار انسانیت کا ایک میسیج ہوتا ہے وہ ہے پیس کا اور انسانیت کا جو میسیج ہوتا ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو دیا ہے رحمت للعالمین جن کو اللہ پاک نے بنا کے بھیجا انہوں نے سب سے بڑا جو میسیج دیا وہ تھا انسانیت کا چاہے ان کے مذہب میں کوئی تھا یا نہیں تھا سب سے پہلے انہوں نے اپنی پرسنیلیٹی سے اپنے کردار سے لوگوں کے درمیان یہ پوزیٹیو ایمیج پیدا کیا کہ انسان جس مذہب سے ہم بیلونگ کرتے ہیں ہمیں جو سبق میرے رب نے دیا ہے وہ صرف انسانیت کا ہے اور میرا رب اسی سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ایک بار پھر یہ کہوں گی اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ بڑے پوزیٹیو کام کر رہے ہیں لہسانیت سے ہٹ کر ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میری زبان کا ہے یہ میرے مذہب کا ہے یہ میری بات سمجھتا ہے یہ کسی اور کنٹری سے ہے یہ کسی اور شہر سے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے میں اس کی مدد کر دوں یہ اس وقت پریشانی میں میں اس کی مدد کر دوں اگر اس کے بچوں کو ایڈوکیشن حاصل کرنی ہے تو میرے پاس ایک پرفارمنٹ نہیں ہے ایک فارم نہیں ہے جس میں یہ یہ منشن ہے تو دین میں آپ کو آپ کی ہیلپ کروں گا آپ میری زبان کے ہیں یا نہیں وہ اس سے بالکل الگ ہے اور وہ صرف یہ کرنا چاہتے ہیں جو بھی جس بھی آرگنائزیشن سے لوگ بلانگ کرتے ہیں ان کی سوچ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہمیں کس کی مدد کرنی ہے کیونکہ میرے رب نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہوتا ہے ہر کسی کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا یا ہر کسی کے نصیب میں شاید یہ نہیں آتا کچھ لوگ اللہ پاک منتخب کرتا ہے کہ تم نے یہ کھام کرنا ہے اور پھر اس سے ایک آزمائی سے گزرنا پڑتا ہے دھوک چھاؤں سے زندگی موت سے لڑنا پڑتا ہے جیسے بھی ڈیزاسٹر ہوا نا تو وہاں سب کو پتا تھا یہاں سے جو جانے والے ہلپنگ ہینڈ بند رہے تھے نا ان کو پتا تھا وہاں مچھر بھی ہوں گے ڈینگی بھی ہوگا وائرل بھی ہوگا فلو بھی ہوگا وہاں پر جو ہے سو نہ نصیب ہو نہ ہو پتہ نہیں کھانا کیسا ملے نہ ملے کیونکہ ہمیں معلوم ہے وہ تو ویسے ہی تکلیف میں لیکن اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں جو ہم لوگ اتنے سہل پسند ہیں یا ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو ان لوگ سپری مار لیتے ہیں اور بچھروں سے میں نیٹ لگا لیتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں بہتہ نہیں یہ وہاں پر سہولتے ہو نہ ہو میں بھی مار ہو جاؤں لیکن وہ ذہن میں سب چیز کو ڈیلیٹ کر کے دین موو اپ وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کا ہاتھ تھامتے ہیں جو اس وقت ان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور میں اس وقت دس پروگرم ڈیڈیگیٹ ٹو اب دل ستار ایدی کو دیتی ہوں کیونکہ انہوں نے پورے ورلڈ میں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا پوزیٹیف ایمیج قائم کیا ان جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا نہ آگے کبھی ہو سکتا ہے تو پاکستان کا پراؤڈ این پراؤڈ اپ پاکستان اب دل ستار ایدی صاحب آئی سلوٹ ہوں اچھا جی افکورس آج کا میں سپشل پرگرم جو بلکہ جتنے بھی میرے جو بھی پوزیٹیف کام کرتے ہیں اورگنائزیشن سے بلان کرتے ہیں ان سب کے جتنے بھی میں سیگمنٹ یہاں کروں وہ سب ڈیڈیگیٹ ٹو اب دل ستار ایدی صاحب کو اچھا جی بات کریں گے افکورس آج بھی ایک آرگنائزیشن ہماری سے جوائن کیا ہے اور انہوں نے بھی افکورس میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں جیسی 14 اگرس ہے تو جشن آزادی ہم لوگ بڑی سیلیبریٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کو انڈوس کیا اور اپنی ورکنگ کمر کہتے ہیں ہم اٹھ بان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے یس انہوں نے کمر کسلی ہے یوت ہے نوجوان ہے جوش جنون ہے کچھ کر کے دکھانا ہے انہوں نے بھی کہا ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اگر ہماری زندگی جو ہم جوان ہے تو ہمارا خون جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے ہم بہت بہتر کام کر سکتے ہیں اور آر جا ہم چلیں گے اپنی منزل پر انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اور ابھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ بہت س مقصد ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا انسانیت کی مدد کرنا یس اور انہوں نے آفکورس ابھی ڈیزانسٹر ہو گا فلویڈ پر انہوں نے جو ہے سلاب زدگان کی مدد کی پھر انہوں نے اور آگے بہت ساری ایکٹیوٹیز ہمیں ابھی بتانے شروع کروں آفکورس جب ہم سے جوائن کریں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی ورکنگ کیا ہے اور یہ بلانے کا مقصد پہ کیا ہوتا ہے میرے گوڈ مورننگ جو سبی میں کہ وہاں پر جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم کریں گے کب کریں گے وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں وہ ذرا قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پر موجود ہے چیئر میں نے قوت عوام کے اور یہاں پر جو زبردست ورکنگ کر کے دکھا رہے ہیں اس آرگینائزیشن میں اور وہ ہے فیصل محمود صاحب قوت عوام آرگینائزیشن سے اسلام علیکم کیسے ہے فیصل صاحب فیصل صاحب جتنی دیر میں بات کرتی رہی فیصل صاحب کیونکہ کیسے دل کی بات ہوتی نا وہ یوں انسان کا سر قدرت ہیلتا ہے کیونکہ وہ ہی پریزنٹ کر رہا ہوتا کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر اور ٹینکس پر کامنگ بینو نسو آچھا جی ہم پھر آپ کے اور بھی پرسن سے ملوا دیں پھر ہم بات کریں ٹھیک ہے گفتگو ہم سٹارٹ کریں گے اچھا جی میری رائٹ ہین پر بیٹھے ہیں راشد خان وائس چیئر میں نے قوت عوام سے اسلام علیکم کیسے بھائی ٹھیک ہے شکر اللہ مارشا اللہ مارشا اللہ اپنے نوجوانوں کو کام کرتے دیکھتے بہت اکچھا لگتا ہے اچھا جی اس کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں ہاں حافیظ احمد صاحب ہے انفرمیشن سیکیاتری ہے قوت عوام سے اسلام علیکم علیکم صاحب کیسے ہے حافیظ صاحب اللہ علیکم صاحب کیا بات ہے جی ماشاءاللہ جو ہے تھوڑی سی ٹی میں پر موجود ہے پوری تو پوسیبل نہیں ہوں گے اب کورس سب ورکنگ میں لگتے ہیں سب سے پہلے ہم اب کورس چلیں گے چیئر میں نے قوت عوام سے فیصل محمود صاحب فیصل کیسے یہ بھی اپنے کا 14 اگرز کی سیلیبریشن پر آپ نے بھی ایک پوزیٹیو ایک ارگنیزیشن کو انٹیوز کروایا تو اس کا قوز کیا تھا کیا مقصد تا کیا سوچ کے آپ نے یہ سٹارٹ کیا میڈم بات تو وہی شروع کروں گا کہ کچھ لوگ کہتے لگے فیصل بھئی ماشاءاللہ آپ کو اتنا اس برک میں آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو آپ اس اپنا کام کیوں نہیں شروع کرتے تو میرے کچھ کزن تھے میرے کچھ دوست تھے میرے کچھ شدارت اس طرح کی ہم لوگوں نے اس پر کام شروع کیا اور چودہ گھر جیسے کہ آپ کا معلوم ہے پاکستان کے بہت بھڑا دن ہے جو قیام پاکستان ہوا اس دن اور الحمدللہ اسی دن میں اپنے فاؤنڈیشن کا آغاز کیا ہے بہت اچھا ریزیلٹ بھی ہے ہمیں ملتا رہا ہم لوگوں کو اور کئی لوگ ہم سے جوڑتے بھی رہے بس اسی کو دیکھ کے میں نے اپنا کام شروع کیا کیا بات ہے کیا بات ہے ابھی تک ماشاءال ابھی جیسے اتفاق کی بات یہ کہوں گے اللہ پاک کی طرف سے ہی تو آپ نے کس طریقے سے وہاں پر میڈیسن پہنچائی یا کچھ لوگوں نے وہاں پر خیمیں وغیرہ کیا کچھ لوگوں نے فوڈ پہنچائی آپ نے کیا وہاں پر پروائیڈ کیا میڈم سلام جب یہ سلاب سے وہاں پر پہنچا اپنا اندونے سین یا اپنا مروسستان میں دو تین دن پہلے میں وہاں جاگر وزیٹ کر آیا جب میں واپسی آیا تو تقریباً دو سے تین دن میں گھر پر سونی بایا ان کی حال اتظار دیکھتا ہے کھلے اسبان کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے کوئی کھانے پینے کشا نہیں کوئی بچھانے کا یا انہیں کوئی حسامان نہیں پھر میں نے اپنی انجیو کو ایکٹیپ کیا پھر لوگوں سے میں نے اپریلے کی الہمدللہ لوگوں نے ہمارے بوت ہیلپ بھی کی ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں ہمارے ہاتھ مضبوط کیے پھر اس کے بعد میں نے وہاں پر راشن ڈرائیو شروع کی پھر ان کو رہنے کے لیے سمجھنے کے چھوپڑی جو کہا جاتا ہے وہ ہم لوگوں نے دی بلدہ بہت جو ہم سے ہوتا ہے ہم نے الحمدللہ واقع کیا یہ آپ نے جو ابھی کہا نا فیصل کے میں وہاں خود ہو کے آیا اور کتنے دن تک نین نہیں آئی یہاں پر کتنے لوگ میں کہتا ہوں کہ آئے ہیں اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں ہماری آنکھوں کے آگے سے وہ نظاریں مطلب وہ سین جیسے جیسے وہ لوگ کر رہے تھے وہ لمحات ہماری آنکھوں سے نہیں ہٹتے ہماری نیند ہمیں نہیں ہاتی اور ظاہر پہ تک کچھ پیگنٹ خواتین تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی کچھ بچے جو ہیں ان کو وہ لوگ اپنے بچوں کو رکھ نہیں پا رہے تھے وہ آگے سے بچوں کو دے رہے تھے کہ اب ان کو لے جائیں پال نہیں پا رہے تھے اور کچھ بزرگ تھے وہ بہت بیماری کا شکار تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم لے اور کچھ لوگ بھوکے تھے ان کو کھانا اب اتنے ساری عوام ہو جائے اور کھانا تھوڑا ہو تو ہمیں سمجھ نہ ہے ہم ڈسٹیبیوٹ کیسے کریں تو کہتے ہیں ہم لوگ وہاں پر کتنے علمات میں ہم لوگ ایسے بیٹھ کے مطلب ہمارا دل بہت بھر آیا تھا اور سم ٹائم ہم رو رہے تھے کہ ہم کیا کریں کہ ہم سب کو کیسے انٹرٹین کریں سب کو کیسے ان کی ضرورت زندگی کو ان کی پوری کر سکیں اور ایسا بھی انہوں نے بتایا کہ رات کو مچھر اتنی تھے کہ سونے نہیں دیتے اس طرح ڈنگی بہت زیادہ پھیل گیا ہم آگے چلتے ہیں راشد صاحب کے وائس چیئرمن نے قوت عمام سے سر آپ مرشاللہ وائس چیئرمن ہیں قوت عمام کو کیسے آپ کا فوکس کیا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے اور کیا کیا آپ نے سوچ کے اس ارگنیزیشن کو آن کیا دیکھیں ہم لوگ جب بھی میں فیس بک پہ یا کسی چیز کو کسی دارے کو دیکھ رہتا ہوں کسی کی مدد کرنے کیلئے ایس چیز کیلئے تو پھر ہم نے تھوڑی تھوڑی مدد کرنا شروع کی جو ہمارے کزن بغیر تھے ہماری ٹیم تھی لیکن جب اور لوگ مجھ سے جننے لگے انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اس طرح کام کو بڑھائیں آپ اپنے تک نہ رکھیں تو میں نے فوری طور پر فیسل بھین اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو کچھ لوگ خاندان کے تھے وہ جوڑے جننے کے بعد ہمارے سے باہر کے لوگ بھی ہم سے جننا چروع ہوئے اچھا پہلی ہماری ایک ٹیویٹی تھی ہماری پہلی ایک ٹیویٹی تھی ہم نے ایک دیکھ اپنے لوگوں نے کی پھر ایک دیکھ کہیں سے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پھر کافی پانی کی بوتل سائی اور کافی کپلے وغرہ ماشاءاللہ سے ہم نے سوچا تھوڑا سوگا لیکن ماشاءاللہ سے پوری سزوکی جتنا ہمارے پاس ایک دم سامان ہوا اور بہت خوشی سے ہوا رہی ٹیوٹی اچھا جب جانے کا ٹیوٹی تھی ہم لوگیں فلائی کام کر رہے ہیں وہاں جانے کے پاس جو ہم سے ہو سکا ان کی مدد کی اور جن جن کو ہمارا نمبر تھا جب ہم واپس ہے وہ ہم سے کانٹیک کرنے لگے کہ آپ لوگ دوبارہ اس جگہ آئیں اور بھی جگہ آئیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے چار سے پانچ ایکٹیوٹی وہاں کی اور انگی ٹون میں بھی تھوڑی بہت ایکٹیوٹی لیکن چار سے پانچ ایکٹیوٹی کی اور یقین کری جب ایکٹیوٹی کر کے آتے تھے گھر پر تو پورا دن ایکٹیوٹی کرنے سے پہلے بھی مصرفیہ زائر ایک دن پہلی سارا پلان کرنا ہوتا ہے پوری ٹیم کو آگا کرنا ہوتا ہے جب ہم واپس آتے تھے جب آکے بیٹھتے تھے تو یقین کریں ہاں جب ہمیں پتہ چلتا کہ یار ہم یہ کام کیا ہے اللہ پاک نے یہ کام کیا ہے اللہ پاک نے ہم سے یہ کام کیا ہے خوش ہی الگ ہوگی تھی اور پھر ماں ہوگی ہماری بہنیں ہوگی تو پھر جو دعا ہمیں دیتی تھی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو احمد دے اور اسی طرح عظم میں لگے رہے ہیں تو یہ ہم نے جو کزن ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو لوگ جڑے میں بھی وہ ہی اس کو لے سلسلے کو آج سا آج سا آگے بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا اس کے آگے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو تعلیم کا رجحان زیادہ ہے اور لازمی ہوگی ہے تعلیم ہر جگہ پر تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ سوچا ہے کہ جو ہمارے میمبر ہیں وہ اپنے گلی میں اپنے علاقے میں ایک ایک مدرسہ لازمی بنوائیں وہاں کے جو بچے ہیں وہ تاکہ آسانی طرح سے دنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں دنی تعلیم بھی ضروری انسان کے لیے آپ کی قوز بہت پیاری ہے یہ والی جو آپ نے دینی مدرسے کی بات کی ہے یہ بہت اچھی ہے اور وہ بھی میں تو کہتا ہوں کہ ہر سکول میں ترجمے کے ساتھ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم لوگ اب تو ایسے خود سے پڑھ رہے ہیں لیکن اگر میں یہ کہوں گی کہ اگر جو کتابِ الٰہ ہم پر نازل ہوئی ہے اگر ہم اس کو شروع سے ہی جو ہم بسکلی جب پڑھتے ہیں ایک چھوٹا قائدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم امہ پا رہا ہے سب پھر تیسمہ پا رہا ہے میں کہتا ہوں صرف اس کی یہ پوری کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کی پوری ٹرانسلیشن اگر ہم لوگ ریڈ کر لینا تو بہت بہترین انسان بن جائے با خدا ہمارے اندر جو ابھی یہ چند لوگوں میں انسانیت کی جو آپ لوگوں کے اندر اجاگر ہوتی ہے نا وہ میں کہتا ہوں ہر پرسن میں اجاگر ہوں اور ہر پرسن دوسرے کا ہاتھ تھامنے اس کی مدد کرنے کے لیے سوچے گا نہیں وہ کر گزرے گا اچھا ماشاء راشد بہت پیاری ان کی آنکھوں میں ایک چمک ہے قوت عوام کی اورگنائزیشن کے لیے ان کی ایک محبت کے الفاظ ہیں جو ایسے فلوئنگ میں نکل رہے ہوتے ہیں میرا دل نہیں کرتا میں ان کو روکوں اور ان کی گفتگو جاریوں ساری ہیں اور ایک اور چیز ہے کہ انہوں نے جس طرح کہ مدرسے کی انہوں نے اسٹارٹ کی ہے ہم تو میں تو ضرورت ایک آئیڈیا دے سکتی ہوں کہ بسکلی ایڈیوکیشن دونوں ساتھ چلے کہ کوئی کسی ایک ٹریک پر جائے کہ دوسرے پر جیسے کچھ لوگ سے دوسری تعلیم حاصل کرتے تو ان کو دین کا کچھ پتہ کر دو اور جو کوئی دین میں جاتے تو دوسری تعلیم پر اوبجیکشن کرنے لگ جاتے ہیں میں چاہتے ہوں دونوں تعلیم کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھی رہنا ہے تو دین اور دنیا کو طریقے کیونکہ اللہ پاس نے ہمیں دنیا میں اتارا ہے تاکہ ہم انسانیت کی بھی مدد کر سکیں لیکن اگر ہم کوئی ایک ٹریک پر کرتے ہیں تو اس کو ایک عجب اس میں ٹریک پر وہ بچہ جو ہے نا وہ پھر اپنے ذہنی جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صرف ایک ہی ٹریک پر لگا دیتا ہے پھر وہ دوسروں کو اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو لیٹس ہی اللہ پاک سب پر ایک رحم کریں اور ہمارے بچوں کو خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ جو بھی اگر دینی تعلیم حاصل کریں اس کو چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن اردو ترجمہ کے ساتھ ہمیں پتا چلیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور لیٹس ہی ہمارے پاس ایک اور پرشنٹ پر موجود ہیں اور وہ ہیں حفیظ احمد انفرمیشن سیکیٹری ہیں اور میں ان کے دل پر ایک بڑا خوبصورت ان کا ٹیگ دیکھ رہے ہوں ہمارے پاکستان کا ہے وہ ہے فلیک جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ہم چلتے ہی ہیں حفیظ احمد کی طرف انفرمیشن سیکیٹری پوچھتے ہیں کہ ان کا ایک منٹ ماشاءاللہ ایک تی شیٹ کے اوپر ایک فلیک کا یونیٹی اور پھر کے اوپر بھی آپ کے لگی بھی آیا ایسا ہم نے کبھی لوگوں کو نہیں دیکھا وہ صرف اپنا ہی برینڈ دسپلے کر رہے تھے اپنی ٹی شیٹ بنائیں گے تھوڑا سا اوپر کر کے لگائیے گا یہ گول دائرہ کو زہرہ سے زہرہ نیٹی چلا گیا اب نظر نہیں آرہا تو یہ آپ کا جو لوگو ہے ایک ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دکھائیں کوئی مستانی میرے بھائی بہت پیارا سا ہے اچھا ہے ایونیٹی زائر کر رہا ہے اور ایک کٹھا ایک ایک کٹھا میں آپ سے بات کروں گی خوبصورت سا فلیک اس ارگنیزیشن کو کس نظر سے دیکھتے اور کیا ایکٹیوٹی ہے اس کی جی جی اب ہی سب آپ سے بات کریں سوری وہ کہنے کیمرا کہیں اور چلے بتائیں اپنی اس ارگنیزیشن سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ ہی جیسے فیسل نے بات کی پیرے نونے راشد نے بات کی تو آگے کیا فیوچر پلین ہے اور کیا اچھا اچھا کام کرنے جیسے نونے کا مدرسہ کرنے آپ نے کوئی ایڈیوکیشن پر بھی کام کرنے آگے چل کے جی ایڈیوکیشن میں تو ہم لوگ چار ایسے پہلے ہم مدرسے کر لیتے ہیں اور جیسے جیسے ہمارا ہاتھ مضبوط ہوتے جائے گا تو انشاء اللہ ہم لوگ ایڈیوکیشن میں بھی کریں گے اور کیانا میں اچھا انہوں نے یہ جیسے بھی میں دیکھ رہی تھی ہاں اور افیض یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہیں آگے جو صلائحت ہیں وہ آگے سٹودینٹس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہتے ہیں ایڈیوکیشن پہ جائیں گے ان کے سیکنڈ سٹپ ہیں اچھا ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پوری اورگنیزیشن قوت عمام اور یہاں کر لیں گے چوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی 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 یا دوستوں کی کلکہ اب آپ کیدر ہوتے ہیں ان کا کوئی قوز ہوتا ہے یا رب لوگ ہم لوگ ڈیزانسٹر پر جا رہے ہیں یہ ہلپنگ اینڈ بڑھنے ہیں تو ہر کوئی اپنی مدد کرتا ہے اور میں چھوٹی سی بات کہوں گی مدد کی کونٹیٹی میرے رب کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کی نینیت کی ضرورت ہوتی ہے اب آپ کے گھر میں کچھ ایسے شیوز پڑے میں ہیں جو آپ کے بچے بلکل نہیں پہنے رہے ہیں اپنے پرانے کپڑے ہیں سردی کے کپڑے ہیں چادرے ہیں دوپٹے ہیں آپ کے جو شادیوں پہ پہننے کے کپڑے جیسے بھی ہیں آپ سوچو یا رب یہ یوز نہیں کرنے چلیں یا کسی کے تنمی دھگیا جائے گا اپنے مردوں کے کپڑے ہیں پینٹے ہیں شٹے ہیں ٹی شیٹ سے ان کو ایک بوڑے میں باننے اور ان کو گھتا لگا کے آپ ان کو دے دیں آپ کیا ہیں یہ سب چیزیں وہ ہیں بچوں کے ٹوائز ہیں کچھ بھی ایسی چیزیں جو یا آپ سمجھتے ہو یہ ہم ٹین ڈبے والے کو دے دیں گے یہ ہم پھینک دیں گے لیکن یقین کریں وہ ابھی بھی کسی نہ کسی کے کام آئیں گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ لوگوں کے دل ہوتے ہیں کام کرنے کے یار میں نے یہ کرنا ہے لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن آپ دوسی چیزوں کے ثروہ تو کر سکتے ہیں پھر آپ کو ڈرائی فروٹ میں دیکھ لیں آپ نے دے دیا آپ کوئی کھا لے آپ کے ذنوے یار یہ پتہ نہیں یہی نہ کھا لے آپ ٹینشن نہ لیں میرے رب نے اس کے ستر گناہ درجات آپ کو دے دیئے آپ نے ماں دے دیئے گھنے ہوئے چنے ہیں ایک تو تین باکسز دس پندرہ بنایا آپ ان کو دے دیں آدھ آدھ کلوں کے دے دیں یار یہ بس آپ نے نیت کر دی نا اب وہ جو بھی کرے اس کی نیت وہ رب اس کو دے گا آپ نے دے دیا آپ کے کاؤنٹنگ میں آپ کے اکاؤنٹ میں نے میرے رب نے گرا دیئے نہیں ہے آپ کے پوائنٹس کے آپ کو ملنا ہے ٹھیک ہے لیٹس ہی ہم چلتے فیصل کی طرف ان فیصل یہ بتائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی امداد جو ہوتی ہے ہم لوگ جیسے ابھی ماں پر اب تو کافی اقت تک پانی سوک گیا ہوگا تو لوگ ماں جا کے کھانے پکا رہے ہیں کچھ لوگ ڈرائی فرم میں بھی چنے ایسی چیزیں جو کافی ٹائم تک چل سکتی ہیں ہمارے گھر میں بھی کافی ٹائم تک چل سکتی ہیں تو آپ اس طریقے سے وہاں پر کھانا فود لے کے جا رہے ہیں اصل میں میڈم بات یہ تھی چند کہ یہاں سے کھانے کچھ سفر ہوتا ہے کراچی سے سنگھ کچھ سفر تھا تو کھانا زیادہ خراب ہونے خطر ہوتا تھا تو ہم نے یہ کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے یہاں سے کھانے کا سامان اور کچھ برطن ساتھ لے کے جا کے وہاں پر لائف طریقے سے وہاں پکا کے ان کے ساتھ بیٹھا کے ان کو بٹھا کے ایک عزت سے ان کے ساتھ خود بیٹھا کے کھا دیتے اور ان کو ہی کھتا دیتے ہیں کیا بادمائی در میں نے کھولا رہے ہیں اسلام علیکم تیمینہ حریب پور یعنی کہ اسلام آباد سے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی تیمینہ کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر تھی کھا میں بات پر تھی آپ کو بھرام دیکھا مزر دن بات کے حالے سے ہو رہا تھا میرے پاس ایک سیمبلی ہے جن کو میں نے کمرا دے رکھا ہے وہ کافی کاری سے میرے پاس موقع میں یہ کافی پہلے کے باعت سے مطلب ان کے حالات نہیں تھے زلزلیں گے رانو نے تھوڑی سی جو مطلب میں انتاز لی کہ ان کا ایک بیٹا شہید ہوا تھا اوہ اچھا رانو نے وہ جگہ لی تھی تھوڑی سی در اوی پور میں کشمیر سے تو ان میں بھی مطلب حالہ نے لے کر دی لیکن اب ان کا ایک بیٹا ہے وہ باپ بھی مغزور ہے اور ماں بھی بیمار رہتی ہے وہ ان کی خوشی رہنا چاہتے ہیں ہے تو میرے لیکن میرے پاس ایک بہن ہوں نہیں میں نے جتنا ہو سکا بھائیوں سے درودہ سکار کے ان کا مکام دیواروں پر چڑھوایا ہے مطلب میں کہتی ہوں کہ اگر ہو سکے تو ان کی چھت میں دلوانے میں کوئی اگر مدد کر سکے تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے آپ نے کیا ایڈرس آپ نے لوکیشن کیا بتائی ہے میری پیاری بہن ہاریپور کورٹ والی سائید ہاریپور کورٹ والی سائید ہاریپور کورٹ والی سائید ہاں جی کورٹ نجیب اللہ اور کچھ لوکیشن جیسے کوئی ریسٹورنٹ قریب ہے کچھ چیز ایسے ہوتا ہے تھوڑا سا اور بتائیں میں بھی کچھ سن رہا ہو تو آپ تک پہنچ جائیں ہاں یہ کورٹ نجیب اللہ والی سائید یہ حبیب بینک یہاں پہ آتا ہے اس کے علاوہ اسکول ہے بڑی عمارت تو باقی ہے ایسا کچھ نہیں ہے گاؤں والی سائید پہ رہتے ہیں اسکول کا نام کیا ہے اسکول کا نام کیا ہے میری بین اسکول بھی اس ایریا میں آتا ہے اوہ داری ارکم بھی آتا ہے جو ہے انٹرنیشن سکول ہے اچھا آپ کا ہاؤس نمبر کیا ہے گھر کا نمبر گھر کا نمبر کیا ہے جیسے اس گلی نمبر ہوتا ہے جی گلی نمبر کیا ہے اگر آپ مدد کا سکھیں اچھا ایک آم کیجے گا آپ نا پی سی آر میں یہ نمبر شہزاد بھائی نمبر ان کا نو ڈاؤن کریں ارش جیسے ہی ہمارے پاس کوئی بھی آپ کا کوئی رابطہ ہم سے کرتا ہے کہ بھائی ان کی مدد کریں تو ہم آپ کا نمبر میری پیاری بین دے دیں گے ٹھیک ہے thank you so much نمبر آپ لوگ پلیز ہمارا نوٹ کر لیں 03158248704 اشر ذرا نمبر ڈسپلے کر دینا 03158248704 آپ ہمیں رابطہ کر لیجے گا ہم اس پیاری بہن کا نمبر دے دیں گے پلیز 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 جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ کسی کی انہوں نے مدد کی ایک روم دے دیا ان کو کمرہ اور وہ ظاہر بات ہے ان کے بیٹا شہید ہو گیا کوئی مجھے جہاں تک تھوڑی آوازیں ہیں اس کے لئے معاذت اگر آگے پیچھے لفظ ہو جائیں پھر وہ لوگ ابھی حالات ان کے اچھے نہیں ہیں چھت وغیرہ ٹوٹ گئی ہے تو وہ فائننشی لکشت پیسے نہیں مانگ رہی وہ صحیح کروا دے تو ان کی زندگی کیونکہ بارش ہی ہونے والی ہے سردی آنے والی ہے تو کسی کچھت آپ بنائیں گے تو اللہ پاک آپ پر چھتوں کی بارش کرے گا یعنی کہ اللہ پاک آپ کو بھی ایک شیلٹر پروائیٹ کرے گا اور بس ایسی باتیں جب میں دیکھتی ہوں میں کافی ڈیسارڈ ہو جاتی ہوں اللہ پاک رحم کرے ہم سب پر اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے بہت سارے نیڈی لوگ ہوتے ہیں آپ کے ایرزگیر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں معذور بچے ہوتے ہیں مائیں برطن دونیاں کم پر جاتے ہیں ان کو بھی بڑی ضرورت ہوتی ان کے لئے کچھ سوچیں آپ نے جی بلکل میڈم میں جو اپنی امارا پیج بھی ہے قوت ہے عوام کا میں وہاں پر ڈال دیتا ہوں کسی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں موائل نمبر ہوتا ہوتا ہے موائل نمبر ہوتا ہے جو ہم سے لے کر جاتے ہیں پھر ہم سے ڈیریکٹ کول کر کے بہترین بہترین حراشت فیوچر میں کون کون سے ایسے کام ہیں ابھی آپ لوگ ایکٹیو کون سے کام کریں اور آگے فیوچر میں کیا سوچاؤں ہیں بسم اللہ الرحمن ابھی تو آپ نے آپ کو بتا ہے اسی پر فوکس ہے اور ماشاءاللہ سے ہم بہت جلدی جو آپ کو مدرستے کا کہا ہے انشاءاللہ ہم بہت جلدی اس کا بھی افتتا کریں گے اور دوسری چیز ہے کہ ہم ایک اس پر کام نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کافی شعبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں میں ان چیز ہی ہوتی ہی کہ کوئی کال کرتا ہے کہ ہمیں راشن کر دیں کچھ یا کچھ اگر ان کو راشن دیں تو راشن ایک ایسی چیز ہے کہ مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں ختم ہو جانا ہے تو اگر کوئی فیملی میں ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ رکشہ چلا سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی بچے تو اللہ کی را کے لئے ہمیں دے دیا کریں تاکہ آپ کے پیسے جمع کیے ہوئے ہم اوروں کو دے کے ان کو بھی سٹرونگ کیا جائے یہ تو بڑی اچھی قواز ہے کہ آپ بے روزگاری ختم کرنے کا فوکس کریں میری بیش بیشنز راشد بہت اچھی قواز ہے اور یہ میشہ میں سوچتی تھی یہ قواز مہتاجگی ختم کر دیتا ہے روزانہ کسی کو کتنا راشن روز دے دیں اس کو تو مہتاج کر دیتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو روزگار دے دیتے ہیں تو وہ پھر خود سے ہلپنگ ہند کود بن جاتا ہے اچھا میں ایک چیز اور میں اکثر دیکھتا ہوں ایک تو چیز ہوتا ہے کہ انسان بوکھا یا کام نہیں ہے وہ تو برداشت کر رہتا ہے ایک تبیت ایسی چیز ہے انسان کو اگر ہر گھر میں آپ دیکھتے ہیں وہ میڈیسن اسی لئے رکھتے ہیں اللہ اگر رات کو کسی کی تبیت خراب ہو تو کھا کے آرام کر لے لیکن تبیت ایک ایسی چیز ہوتی جس کو فوراں ٹیڈ میٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا یہ بھی راد ہے اللہ پاک نے چاہا کہ اگر ہمیں کئی سے ہو جاتا ہے کوئی سبب اللہ پاک بنا دے تو ہم لازمی ایک میڈیکل کریں گے میڈیکل وغیرہ کریں گے یا کلینک کریں گے جس سے غریب عوام اس کو چوبیس گندہ غریب عوام کم سے کم معافضے میں وہ علاج کروا سکے بہت اچھی بات ہے ہوتے ہیں دس روپے کا ٹوکن ہوتا ہے بیس روپے کا ٹوکن ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہر ہی چلے جائیں کچھ تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے زیادہ پیسوں سے گھبراتا ہے لوگ بندہ دوائی نہیں ملتی نا کئی ایسی دیکھیں لوگ جو بچارے فتبات پہ ہوتے ہیں کس کے یہاں سخم ہے کس کے یہاں سخم ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ اپنا علاج نہیں کراتا کہتے ہیں بھائی مجھے ہزار روپے ملے گا ٹھیک ہے کل میرا کام ہو یا نہ ہو مجھے فیملی کے لیے لے جاتا ہوں کہ تین دن یا دو دن سوڑا کھا کے بس راشد بھائی میں رو پڑا ہوں بس 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 راشد بھائی میں سچ کہہ رہے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے میں کیا بولوں میں حیران صدر میں میں جا رہی تھی اور ایک بندے کو میں نے کچھرا اس نے اٹھایا اور وہ کچھر میں نے کہا یہ علمیہ ہم کراچی سے بلاؤں کرتے ہیں وہ بندہ انگور جو جو ایسے خراب جس میں سے چند صحیح ہوں گے فروپ آلے ریڈی آلے نے پھائکے اس کو چن کے وہ کھا رہا تھا ناظرین فیصل بہت شکریہ آپ کا اورین آپ کا بھائی میرا بہت شکریہ مجھے کبھی کبھی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں بڑا دل خفا ہوتا میں کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں ماف کرے اور یہ سب باتوں کے گناہگار ہم بھی اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم بے حص ہو چکے ہیں اور جو دنیا قائم ہے ایسے لوگی کے لئے جیسے ہیں لیٹسی یہاں پر لیں گے چھوٹی سے بڑک اور ملتے ہیں بڑک کے بعد گوڑ مورننگ بڑک کے ساتھ موسیقی 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 اللہ موسیقی خری手 دے مرین اور مجھے پسند ہے انترٹیکر انترٹیکر ان ایک اور بندہ اور میں سے کہتے ہیں وہ موتے سے اس کے ساتھ جی بجی وہ شکلیں بنا رہا ہوتا ہے اچھا بہت سارے لوگوں کے لیے WWF جو ہے وہ بڑی انسپریشن ہوتی ہے میں یہ کہوں گی کہ وہ جب بھی دیکھتے تھے وہ WWF دیکھتے تھے اور مجھے ہوگا ہاتے تھے سب سے پڑے بڑے 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 اور ہمارے جو ہیں بچے جو ہیں وہ سیلیکٹڈ بچے ہوتے ہیں جو WWF کو پسند کرتے ہیں کچھ اس میں فیک ہوتا ہے اٹرکشن پانتا کرنے ہوتے ہیں مزہ انجوائیمنٹ لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں وہ خامک ہیں عجیب سی وہ ایک آتا ہے تابوت میں اس کے اندر بر نکلتا ہے پر ایک ڈمی دکھاتا ہے وہ عجیب سی اس کی شکل کچھ ہورو ٹائپ کی ہوتی ہے یہ سب کچھ لوگ میرے فیوریٹ ہیں مجھے ویسے انڈٹیکر بہت پسند ہے کیونکہ وہ کبھی بھی ہارتا نہیں ہے اس کو ہرانا بڑا مشکل ہے عجیب سے اس کے باروں کے آگے ایک لٹے سکری ہوتی ہے اچھا یہ مجھے تو بہت پسند ہے WWF اور اچھا یہ بہت پسند ہے لیکن جو انوال ہو جاتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا وہ جب تک اس کا فیوریٹ ہیرو انوال ہو وہیں پر کہتا ہے اب مار اب مار اور یہ جو ہے یہ ریسلنگ جو ہے وہ جب فل آف کینیڈا میں بڑی مشہور ہے انٹرنیشنل لیول پر کینیڈا والے جو ہے نا وہ اس کے جو ہے میں یہ کونگی پائیں نہیں ہیں کہہ سکتے میں بھی کیونکہ کینیڈا میں بھی یہاں پر ماشاءاللہ ریسلر ہیروز موجود ہیں پاکستان میں بھی انہوں نے آخر یہاں پر ان کر دیا اور دھاگ جمادی ہے آپ پاکستان میں بھی ڈیوڈیوڈیو ایف جو ہے وہ کینیڈا جانے کی ضرورت نہیں ہے انجوئے ہیئر اب یہاں پر کہاں جانا پڑے گا اور کیسے آپ ہمارے پاکستانی ہیروز سے مل سکتے ہیں یہاں پر ہیں فاونڈر یعنی کو فاونڈر کو فاونڈر آب ای ڈیو سے موجود ہیں ویسے ان کا نام خوبصورت سا تو بلال آفریدی لیکن انہیں کوبو برینڈن ان کو کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کوبو کیا ہے کوبو کیا ہے کوبو ایک چلی ہر پرو ریسلر کا اپنا ایک کریکٹر ہوتا ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو انڈرٹیکر بہت پسند ہے بسیقلی در ریال نیم آف دی انڈرٹیکر بہت پسند ہے مارک کالوے مارک کالوے اس کی پہچاند نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو انڈرٹیکر کے نام سے جانتے ہیں اسی طرح میرا اپنا ایک کریکٹر ہے میرا اپنا ایک رنگ نے ہے کوبو برینڈن کوبو برینڈن اور ہر نیم کے پیچھے پوری سٹوری ہوتی ہے ہسٹری ہوتی ہے پورا بقایدار ریسلر کا ایک کریکٹر اس طرح کوبو برینڈن اچھا ہم آپ کے بالت کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے خاص طور پر جب وہ win کرتے ہیں وہ جب ریسل ہوگے یوں یوں گھر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کون کون سی criteria ہوتا ہے کون کون سی criteria ہوتا ہے گولڈ ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے سیلور ہوتا ہے یہ کیا ہے اچھا اس میں گولڈ وائٹ اور سیلور تو نہیں لیکن جو ہے ایریا وائز مطلب وہ ہوتا ہے جیسا آپ نے بتایا کہ ری و کا میں پرائزنٹ اور فاؤنڈر ہوں مرشل تو ری و کے اندر بھی جو ہے ملٹیپل بیلڈس ہیں تو ورلڈ چیمپینشپ ہے اور ایسٹرن ہے اور پاکستان ہے انڈیا ہے اور اسیان ہے تو کیونکہ ہماری کمپنی جو ہے وہ اب ملٹیپل انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ جو ہے اوٹ آف باکستان یو ایس اور انڈیا نیپال افغانستان کینیڈا ملٹیپل کنٹریز میں جو ہے مطلب ورک کری جس میں ہماری ریسلز وہاں جاتے ہیں کھیلتے ہیں پر جو ہے ری و کی بیلڈ کیونکہ اسی طرح جو ہے مطلب میں خود بھی جو ہے ملٹیپل دورس کے انٹرنیشنل واو زبردست اور فرسٹ ایسیان چیمپنن اور کرنٹلی جو ہے میں ایسٹرین چیمپنن ہوں جو میرا بھی شولڈر پر بھی ہے یہ کریٹریہ ہوتے ہیں کیا بات زبردست ماشا اللہ ابھی ہم ان سے بات کریں گے کوپوں بھی موجود ہیں اور یہ ایک وقت ہوگا کہ سارے بچے ان جاسا بڑھنے کی کوشش کریں گے چھوٹے چھوٹے ان کی بچوں کی ایک دن ہوگا وہ سب ان کی کہیں گے ہمارے گر میں یہ توائز یہ موجود ہونا چاہے ان کی گیٹ اپس میں دمی میں اچھا جی لیٹس کو ہمارے پاس ایک اور بھی پرسن موجود ہیں اور انہوں نے ڈرسنگ تو ایسے کی ہے آرمی ٹائپ کی اور میں زرے ڈر گئی ہوں آج یہاں کون موجود ہیں افکورس یہاں پر موجود ہیں نوید احمد ہیں لیکن ان کو کہاں جاتا ہے بڑی مشکل سے میں نے گئر گئے نوم یہاں نوم یہاں نوم جس طرح باتایا کبو نے ہر رسلر کا جو رنگ نموتا اور خریکٹر ہوتا ہے اسی طرح مرا جو بچپن ساہی گھر کندہ جو چلتا تھا ہوا نوم نوم کہا کہا کہ سارے ہمڈی بلا دیا اسی طرح جب رسلنگ ہے تو مجھے نام تو باعت اچھا لگتا تھا انہوں کو بچھا لگتا ہے اسی طرح بس کرکٹر کو آگے بڑھا ہے اور شکری اللہ کہاں جو سام ہی بیٹھا ہوا ان سے بھی والشیمیوشیب جیت چکا ہوں کیم سے سکورٹ کمپلیکس میں اور آپ بتائیں اچھا جیت چکے اچھا آپ زیت ہو گیا اچھا جب انترنیشنل لیول افکرس ہمارے سامنے جب ہم رنگ میں داخل ہوتے ہیں کو میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ ایک کیونکہ میں ایک ایزا لیڈی ہوں لیکن ہم لوگ جب آرڈینس میں ہوتے ہیں تو ہمارا جوش آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہے ایسا صحیح ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ کسی جب چاہے وہ پاکستانی کیوں نہ ہو لیکن جب آپ رنگ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے اس کو جی حرانہ ہے جیسے ہمارے ٹرنٹی ٹرنٹو ہوتے ہیں اور لوگ ٹرنٹی میں بنتی ہیں پی ایسل ہمارے پاکستان کے ہی لوگ ہوتے ہیں اور اپوزٹ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب ون کرنا ہے تو کیسا لگتا ہے یار اپنا ہی پاکستانی تو تھو تھو کے مارے کیسا بتائیں مجھے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ نے کرکٹ کیا نام لیا پی ایسل گیا تو وہ تو ایک ٹیم برگ ہوتا تو اس وقت تو بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری ایک ٹیم ہے لیکن اس کے اندر سامنے ہمارا پاکستانی یا پھر انڈیا ہمارا اپنینٹ ہوتا ہے تو اندر سپورٹ ہمیں ون کرنا ہے بلے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے تو اکسر جو ہے میرے بیویورز وہ تو یہی بولے ہوتا ہیں کہ جیسے میں چیٹ کرنوں جائسے بھی تھوڑی دیر پہلے ابھی اس نے بتائے کہ میں نے ان کو ہرایا تھا تو بسیکلی انہوں نے اس لئے کہ میرا جو پارٹنر تھا وہ اچھا نہیں تھا اور آرڈینس کیونکہ ان کا ڈریس دیکھ کے آپ کو اندازہ لگا لیں آرڈینس تو میں تا آرڈینس کی ویسے بھی اس چیز کو مانتا ہی نہیں کیونکہ اپنی لئے ہی فائٹ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ میں جو وین کیا اپنے ہی لئے وین کیا اچھا سر کو وہ ایک اور چیز بھی ہے گیم میں جیت اور ہار تو ہمیشہ فیس کرنی پڑتی اور تب ہی ہمیں ایک برینڈ بنتے ہیں اور تب ہی ہمارا ایک نام ہوتا ہے کچھ جب ہاریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگی یہ ہماری کچھ مسٹیک ہے یہاں ہمارا لیک کچھ تھوڑا کم زور ہو ہے اس کے بعد اب یہ اگین پھر آپ اور دوبارہ زیادہ پریکٹس اچھی کرتے ہیں آپ کا کوچ آپ کو بہت بوسٹ اپ کرتا ہے اور یہ ایک اور چیز ہے بڑی بہت بہت بس میں بتا ہوں کہ جیسر میں نے نے کے نام گیا انتوچیکر اور ان لوگوں کے نام کچھ اوڑی ایسے جو اپنے جیتوپ سے بڑا انسپیری ہوتے ہیں اس کی انتری بڑی دبانگ ہوتا ہے آپ لوگوں نے کبھی ایسا آپ کے پیلے بڑے لونگ لونگ ہوت ہے آپ نے کیوں کٹ کر دی ایسا اوہے آپ کچھ لے افتر بانی چیز ہے کسی کے میرے ایکشلی انگیجمنٹ ہو گئی ہے میں بھی کہتے ہیں کہ بیگم تو نہیں آئی ہے ازاقلی اور دیفنیٹلی زیارتی بات ہے انسان مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات سننی پڑتی ہے کیونکہ زیارتی ہے آپ جب کسی سے مطلب محبت کرتے ہیں تو اس کی تو زیارتی بات ہے بات آپ کماننے پڑتی ہے ان کو میرا لوگچینج پسند نہیں تھا تو یہی بولتی ہے کہ جون سین اور باتیسٹا کا بھی بات ہے تو اس کی طرح آپ ٹائے کرو تو ٹھیک ہے تو دیفنیٹلی اس کو میری ریسلنگ سے کوئی ایشو نہیں تھا بس لوگ پرسند نہیں تھا میں نے پیر ایسا لوگ پر چوز کیا جو اس کو بھی اچھا لگا ہے مجھے ریسلنگ پر دیئی اچھا کوئی اور آپ کی اورگنیزیشن میں کوئی ایسا پرسند ہو کیونکہ آپ نے دیکھو گے جب ریسلنگ میں انتری کچھ لیتے ہیں کچھ عجیب سے ان کے get ups ہوتے ہیں بڑے اٹرکٹیو سے ہوتے ہیں ایسا ہمارا اپنا ایک کریکٹر ہے کیون جیسا آپ نے دیوی میں کین دیکھا ہوگا یا بوگی من دیکھا ہوگا اس کے ساتھ ورمز ہوتے تھے وہ ورمز کھاتا ہوتے تھے اسی طرح ہمارا کریکٹر ہے کیون اس وقت اس کے ورلل چیمپئن کرنٹ وہ ہی ہے ہمارا کیونکہ وہ ایک کریپی کریکٹر ہے جس لائک کین انڈرٹیکر انڈرٹیکر جو ہے وہ مطلب بلکل اندھیرہ ہو جاتا تھا یہ جب انٹر ہوتے ہیں تو ریڈ لائٹس ہو جاتی ہیں جارہوں طرف اور ہاتھ میں فائر لے انٹری اس کے انٹری ہے اور فولڈ باڈی جو ہے وہ ریڈ پینٹی ہوتی ہے اس کے انٹری ہے اور میرے خیال سے اپنینٹ کو درانے کے لیے اس کے ایک کریکٹر ہے تو اس طرح کا وجہ ہے کیون کا کریکٹر ہے اچھا نو میں یہ بتاؤ کہ آپ جب آپ کو گیم کرتے ہو تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اگر آنا چاہیں اور یہ کیسے آپ لوگوں کو لوگ عام آرڈینس جو ہے وہ آپ کی ڈبلی ڈبلی ایف دیکھنے پاکستان میں آ سکتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کیسے آپ سے جوائن ہو سکتے ہیں جب ایوینڈ ہوتا ہے تو انوز ہوتا ہے کہ وہ کس جگہ ہوتا ہے پہنچہ ہوتا ہے پہنچہ ہمارا ریڈیو کا فیس بک پہ بھی انسٹرگرام پہ بھی کیا نام سے حفظ بک پہ ریڈیو ریولیشن اسٹرگرام پاکستان میں جو ریسلنگ کمپنی سب سے بڑی وہ ریڈیو ہے پاکستان میں ریڈیو یعنی کہ ریڈیو کہہ سکتے ہیں ریولیشن اسٹرگرام پاکستان میں ریڈیو ریولیشن اچھا جی اس کو آپ ریڈیو کو سرچ کریں اور جب بھی کوئی بھی انہوں نے آناؤنس کرنی ہوگی جو ہے ان کی ڈبلیو ڈبلیو ایف تو وہ آپ پاکستان میں بھی کہیں ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ live live enjoy کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ابھی coming ابھی رسنٹی کچھ آپ کا ہے کہ ہم لوگ اچھا یہ لوکیشن کہاں پر پڑتے ہیں لوکیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ اچھا کوئی بڑا مال ہو گیا اچھا کوئی بڑا اسٹیڈیوم ہو گیا جی بالکل مطلب کراچی کے تقریباً ایریات میں نے کر چکے ہیں اچھا کبھی ایسا ہوئے تو یہ تو آپ کراچی سے ہیں اچھا ایسا ہوئے کہ اسلام آباد کی کوئی ٹیم ہے وہ آپ کے پاس آ کے فائٹ کرتی ہے جی بالکل ایسا بھی ہوا ہے جیسے پنجاب کچھ ٹیم ہیں کچھ کمپنیز ہیں جو ہم سے فائٹ کرنا چاہتی تھی اور وہ آئیں ہیں شکر اللہ کا ان سے بھی نہیں کیا ہم نے آہا اچھا ایک بات پوچھوں live show میں پوچھ رہوں اللہ خیر کرے آری دبے میں پوچھ رہے کو یہ بتاؤ کہ فیمیل بھی آ کے دیکھ سکتی ہیں یہ بلکل اگزیکلی فائٹ دینا اس کو آگے جا کے ٹھیک ہے اگزیکلی بھی یہ فائملی شو ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور ہمارے شوز میں بھی ہم مطلب group of boys کو علاو نہیں کرتے جو with family ہوتے ہیں وہ ہی آگے دیتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ پسند ہی جائے بچے ہوتے ہیں بہت اچھی درستگی آپ نے اچھی رسپیکٹ میں رکھتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس طرح بنایا جائے کہ جب بچے دیکھ رہے ہوں ریسلنگ کو دیکھ رہے ہوں تو دیفنیٹلی ہم لوگ جو چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دیفنیٹلی ٹی وی پر بھی ہاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی مدب پہتے ہیں تو جو ہمیں دیکھ رہا ہوتے ہیں جیسے ہم بھی دیکھتے تھے ہم بھی زیادہ کسی کو تیپے انسپیر بہتے ہیں دیکھے SMITH استعمال مینج کو سایتا ہے ہمیں گئے کو آشان میکل کو دیکھ کر رہی تک ہم کچھ اٹھا ہے کہ امی الzięki کو آم کی طرح بننے ا competed ہے مجھے ککو جیسے اب اس سنی اسی تک عمboarding پاکہیں؟ جو آشان میکل کو دیکھنیٹ لیا ہی چاہاریچنے اور ہمیں genوجین چاہاری چاہاری abol coses ہمیں بے ہم سهی بھی بے selling بچے جاؤ تم ریسلر بنو کیونکہ یہ ایک نیو فیلڈ ہے اور اس چیز کا انفلیونس ہمیں کرنا ہے آپ پر تو جب تک ہم اس کو فیملی شو نہیں بنائیں گے تو یہ انفلیونس نہیں ہوگی اوکے اچھا ایک اور جی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے جو ہے ریسلنگ کو پاکستان میں پہلا جو ہے انٹروڈکشن دیلی ویسے تو پورے وولڈ میں تھی لیکن آپ نے پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں اور فاملی شو کے طور پر پریزنٹ کریں گے بچے ہل دیلی ایکٹیوٹی بھی کہ سکتے ہیں اچھا کبھی ایسا ہوئے کہ وہ لوگ جیسے ہم دیکھتے تھے تو کچھ چیزیں فیک اٹرکشن کے لیے ڈالی جاتی تھی کچھ مار دھار میں اور کچھ ایک اور پر سے آگیا اس نے آگیا اس نے آگے دو تھی مار کے بھاگ گیا کچھ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ آپ لوگ سیگمنٹ بیچ میں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں جیسے ہی چیزیں دے کیونکہ یہ بیسی کلی اس پورٹس انٹرٹینمنٹ ہے تو اچھا اس میں اکسر لوگ شاید یہ بھی سامجھتے ہیں کہ شاید فائد بھی فیک ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ مہ بھی آپ شاید میرے فیس پہ اکس کار نظر آرہا ہو تو یہ جو اسکار میرے فیس پہ ہے یہ سے جنگ کسی کو یہ بولوں کا ایسا ہے کہ میں میں مIsnġcountry کسی کو یہ بولوں کا مطلب کے مجھکا характерی ہے کہ میں ایساрон ک이고 میں اس نوع کو معلوم بے که سے بہت سکتا کسی کو بتائیں ہمم toxic باستی طرح کی اخت imagzte بستی دائیں اور موسیقی کیوں کہ میں ہوں ہی ہارٹکور فائٹر اور مially Kong سے موسیقی کی ایسان sachÇ buat ایسا takiego میں جنگی میکنور تعامل مین دسال واپس مagoguci کیونکہ جب تک ایک فائٹ کی جو ہے ہائپ کریٹ نہیں ہوگی پھر کچھ انٹرٹیننگ سیگمنٹس نہیں ہوں گے تو آرڈینس اٹریکٹ نہیں ہوگی اور یہی ڈیفرینس ہے ہمارے سپورٹ میں اور دوسرے سپورٹ میں اب میں آپ کو ایک زیمپل دوں میں کسی اور سپورٹ کا نام نہیں لوں گا ہمیں اللہ کا شکر ہے یہاں پہ پانچ سے چھ سال ہوگا اور پانچ سے چھ سال میں ہمیں کسی کے پاس جا کے مطلب اور سپورٹ پرسنس کی طرح نا یہ نہیں کرنا پڑا کہ ہم بڑی مطلب غریب سپورٹ ہیں ہمیں جو ہے آپ لوگ سپونسر کرو سپورٹ کرو جب تک آپ سپورٹ نہیں کرو گے ہمارا بچہ جو ہے ہمارا بچہ جو ہے آگے ہنگے گا ایسا نہیں ہے ہم لوگوں کو علم دللہ جہاں بھی گئے سٹار جیسے ہی ٹریٹ کیا ہم نے اپنے ہی خرشتے پہ بغیر کسی ہی سپونسر شپ کے ہی چیز انٹرڈیوز کیا ہمارے مغل میں ایوینٹ کرو یا آپ ہماری فلان جرہ کی اپننگ ہے یہاں ایوینٹ کرو اور ہم ان کو پھر بتاتے ہیں یہ ہمارا بجٹ ہے ہمارا اتنا ریسلر کا اتنا پی ہے تو اللہ کا شکریہ ہم پانچ سال میں جہاں ان ادر سپورٹ سے بہت جو پچاس سال میں آگے نہیں بڑھ پا ہے آج بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ملک میں پوچھتا ہی نہیں تو اللہ کا شکریہ ہمیں اس طرح کی کوئی شکایت کسی سے نہیں ہے نہ گورنمنٹ سے نہ کسی کسی طرح نا کسی باکسنگ وہ بھی ایک ماردھاڑ والا ہی گیم ہے اب یہ ریسلنگ کو پاکستان میں انٹریڈیوز کر رہے ہیں اور اب صحیح سی باتیں باکسنگ یہاں پر نہیں ہے تو ہمارے بہت سارے ٹیلنگٹڈ لوگ جا کے انٹرناشنل لیول پر اپنے پاکستان کا فلیگ بلند کر رہے ہیں افکورس انہوں نے ریسلنگ کو جب افکورس دیکھا کہ یہاں پر جو نہیں ہے تو افکورس یہاں پر اس کی انٹرڈکشن کی بہت پہلے ہم دیکھتے تھے کبڈی افکور افکورس ابھی بھی کھیلی جاتی ہے پھر ایک اور وہ مٹی میں وہ افکورس یوں کر کے دھن سے نیچے پھینک دینا اور اس طرح کے گیمز تھے لیکن اس کو پاکستان تک ہی رہنے دیا اس کو اب اس انگریزوں نے ہم میں کہوں گے انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے ڈیفرنڈ انداز میں چائنیز نے اور بہت اچھے لیول پر اس کبڈی کو ڈیفرنڈ سٹائل میں پرموٹ کیا وہاں پر اب پاکستان میں یہی تک یہ گیمز رہ گئے ہیں بڑے بڑے پہلوان جو ہیں وہ بھولا پہلوان اور اس طرح کے نام ہم سنتے تھے وہ یہی تک رہ گئے انہوں نے جو ہے اس کو آگے تک لے کے جانا جو چاہیے تھا وہ جا نہیں پائے تو یہ یہ میں کہتے ہوں ایک گیم کی بہت ہے اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے پاکستان میں بھی گریجولی اگر ہم اس کو افگریٹ کرتے تو یہاں پر بہت سارے نامور ہیروز پیدا ہوتے مزید وہ وہیں تک نہیں رک جاتا جب انہوں نے آگے کوئی فوکس ہی نہیں دیکھا تو وہ وہیں پر رہ گئے اور وہیں بادام پہ استکائے اور وہیں پر ملاک مطلب ایک کرائیٹیریا میں ہی رہ گئے لیکن انہوں نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا اور ترسا گوڈ سپلٹس میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے ریسلنگ کو پاکستان میں بنیاد رکھ دی ایس کمپیر ٹو کہ یہ ہو کہ یہاں کوئی ریسلر جاکے اکیلا وہاں جاکے انٹرنیشنل لابل پر کھلے انہوں نے یہاں ہی سا بھی ہیروز نکالیں گے جو پاکستان جب باکسنگ میں جا سکتے ہیں تو ریسلنگ میں بھی آ سکتے ہیں کو وہ یہ ن نوم کون جواب دے گا جیس نوم کیا کہتے ہیں ایسا بلکل ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر ہی ہے نپال کے اندر ہمارے تین سے چار ایمینڈ ہو چکے ہیں اور شکر اللہ کا لاکھ لاکھ یہ کبو برنڈن بھی جیت کر رہے ہیں ماشاء اللہ ابھی ریسلنڈی تلحالی جو نیپال کے ورلڈ چیمپیون ہے جو ابھی لاسٹر منت شاید میں تو یہاں نہیں تھا تو وہ ون کر کے ہیں جی بلکل اور اسی طرح ہی ہے نیپال میں بھی ہمارے جوہے ریلیشنز اچھے ہیں کمپنی سے اور اگین میچ آپ کو دیکھنے پا ملیں گے انشاء اللہ اگر آپ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں لیکن میں ایک چیز آپ بھی اگری کرو گے ہم لوگ صرف کرکٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں لیکن ان اوڈر گیمز کو اتنا ابلائیج نہیں کرے جو میرا جو ایک وہ تھا انڈگیشن تھا کوئیسن کے اوپر کہ یہ بھی ایک گیم ہے اور یہ بھی انٹرنیشنل گیم ہے ہم باکسنگ ہے یا ہمارے پاس ریسلنگ ہے یا دوسرے ان اوڈر گیمز ہم اس کو انٹرنیشنل پاکستان میں اس کو اتنی پریکٹس ہوتے ہیں کہ جب بچہ یہاں سے یا کوئی بھی جیسے آپ لوگ جائیں تو اس کو وہی پروٹوکول ملے جو صرف ایک گیم پر فوکس کیا جا رہا ہے میری اس بات پہ آپ اگری ہوں گے جی بلکل ایسے ہی ہے اس کو آپ کو یہ باتانا چاہوں گا ہر سپورٹ پر بیسیکلی کیونکہ م ماتنی شاہ رہا ہے تو ہمارا حسن شاہ رہا ہے تو ہمارا کسی مطلابدارا اور ہمیں کسی مطلح بیدارہ ہمیں کیا رہا ہے آپ کو ڈیا رہا ہے تو یہی ہی جاہتا ہے کہ وہ سب سے پالے دیکھتا ہے اس گیم کی ویورشپ کیتنے اور اس سے ریٹرن کیا ہوگا تو اس کا ریٹرن دیکھتے ہیں کہ اس کی ویورشپ کتنی ہے لوگ کتنا دیکھتے ہیں اب پرو ریسلنگ بیسکلی جو ہے نا جیسے میں آپ کو ہماری بھی ویورشپ بتاؤ تو ہماری جو ویورشپ ہے وہ موسیلی آٹ آف پاکستان کی ہے آپ کو میں جب انڈیا اور نیپال جاتا ہوں تو وہاں پر ہمیں اس طرح تریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی وولی ووڈ کا سیلیبریٹی آجا ہے اللہ تو ہمارے اپنے کنٹری میں اتنا مطلب آudینس شاید ہمینی جانتی ہی کہیں نہیں 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 ہی وہی کہہ ہی کہہ تو بات یہ کہ ہمارے اپنے کنٹری میں بھی جو ہے نا اہا ہمارے اپنے کنٹری میں بھی جو ہے نا اور پھر چھوٹی سے اگزامپل ہے آپ کسی بھی گھر میں بچے بھائر نکال کے بات باکڑنے سے پیلے جو ہے چھوڑے بھائی یا بین کے ساتھ بیٹھتے ریسلنگ کھیلتا میرے بھائی یقین کرو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ کی واقعی میں جو میں یہ کہوں گے اسیسمنٹ یا میں واقعی میں حقیقت ہے نہیں کچھ ملے گا تو تکھیے سے کسیت لگا ہوگا سب سے پہلے بچھا کھیلتے ہی ریسلنگ بیٹھ بول تو بعد میں پکڑتا تو اس کا بریزن یہ تھا پاکستان میں کوئی پلیٹ فارم تھا نہیں اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پلیٹ فارم یہاں پر جنریٹ کیا اور یقین مانے ہمارے پر اس وقت ٹوئنٹی پلس ریسلرز بھی ہیں اور ٹوئنٹی میں سے ہمارے پانچ ریسلرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کھیل کے آ چکے ہیں انکلیوڈنگ می تو وہ پانچ بھی میں آپ کو بتا ہوں شیر خان ہے ہمارا کرنٹ ایشین چیمپین ہے طلح علی ہے ہمارا کرنٹ انڈین چیمپین ہے میں ایسٹرن چیمپین ہوں جارڈن ہو اور میں خود ہی پہلے باہر گیا تھا کھیلنے کے لئے پہلا انٹرنیشنل ریسلر میں ہی بنایا تھا اور انڈیا ورسز پاکستان میچ میں نے وین کیا تھا اس میں انڈیا ورسز پاکستان وہ بھی ریسلنگ انڈسٹری میں سب سے پہلا انڈیا ورسز پاکستان میچ تھا جو کہ دو بلی نے بھی آج تک نہیں کروایا تو اس کی بھی جو ہے سب سے مطلب چیز یہی تھی کہ مجھے انڈینز نے ہی اس میچ میں بھی سپورٹ کیا تھا کہ ہی آر وی آر وی دیو کیونکہ اس میں بھی اتنی چوئی سے ہوتی ہے کہ وہー اس وقت نہیں دیکھ رہا ہی کہ انڈیا اور پاکستانی ہو یہ دیکھ رہا ہی کہ مجھے کس کا کریکٹر زیادہ پسند ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے اس کو بہت اچھا اگر اس پر پرپر اسپانسرشپ اور انویسمنٹس کی جائیں تو یہ وہ گیم ہے جو جو کرکٹ سے زیادہ شاید ریونی جنریٹ کر کے لکے کہ اچھا کو وہ ہماری ساتھ ہے نوم آپ کا بہت سپریہ اور ایسا آپ کا بہت سپریہ جاتے جاتے چھوٹا سا میں آپ سے وہ کہوں گی صرف اپنے میسیج نہیں دے نا آپ نے میرا کینیڈا میں میرا بھانجا ہے جو بچپن سے میں نے اس کو ریسلنگ جو وہ کینیڈا سے ہی آیا تھا چھوٹا سا تین سال کا اور وہ ہمیشہ وہ چھوٹے ہونگ سب کے ساتھ کھیلتا تھا اور وہ صرف ریسلنگ اور وہ وہاں کھیلتا ہے تو کہتا ہے میں دیکھے ہیں میں ہاں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھے ہیں سب ہی یہ کہیں میں کینیڈا میں یہاں لائب بیٹھا ہوں تو اس کو پلیز کینیڈا میں میں ویڈیو بھیجوں گی آپ کی اسپریشلی آپ ان کو ویفز کر دیں یا اسپریشلی وہ بہت فیوریٹ ہے ان کا گیم اور رسلنگ بہت پسند کرتے ہیں بھئی اباد اسپریشلی فور یو پاکستان کا خوبصورت سٹار اور یہاں پر کوہو ان نوم موجود ہیں تو کوگو آپ کو اسپیشلی بعد آپ کو عویفز کریں گے یہ ہے آپ میسیج دیں ایباد کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ جب بڑے ہو تو آپ کے پیرنٹس آپ کو پرمیشن بھی دیں ایباد اٹھارا بھی ہے ایباد سال ایک بڑا ہو گیا شادی شدہ ہو گیا اچھا اچھا ماشاء اللہ بس میں تو یہ چاہمو اگر آپ کو ریسلنگ پسند ہے تو آپ بھی پاکستان ہے اور جو ہے پرو ریسلنگ کریں تاکہ آپ جو ہے اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کریں اور آپ کا اپنا ڈریم اچھیف اور جب یہ کینیڈا کبھی جائیں گے تو آپ نے ان کو بہم بلکم کرنے کو جائیں گے انشاء اللہ آپ کو بہم بلکم میرا بھانجا کرے گا تینکیو سو مچ بہت اچھا لگا لیکن آپ کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ ایک ایک سکلوزیف شو کریں گے انشاء اللہ تینکیو کوہو اور ریپریزنٹ آف کو فاؤنڈر اور یہاں پر نوم آپ کا بہت شکر ہے تینکیو اور نوم نے جو ہے نا اپنی جو ہے نا اس یونیفرم کو جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہوئے ان کی اتنی پٹائی کی تھی اور انہوں نے پھر ون کیا تھا دیکھیں ہزارا نوم لگتے نہیں ہے اسے کمزور سے لگتے لیکن ماشاء اللہ ہے ہم؟ جی نیس اوکے اور انہوں نے ماشاء اللہ بہت سارے کنٹریز میں جا کے اپنے پاکستان کا نام روشن کیا ایک ہے اور انہوں نے مکہ اپنے پر ویگرزنٹ کیا بی بات ہے اس سے لوٹی کو تو چاہی ہاتھ رہا ہوں جی آزیں ہاں پہلیں گے چوٹی شنبڑا ملتے ہیں بھر کے بعد گوڑ بنگ ایک بار پر خوش آمدیت کہتے ہیں گوڑ مورنگ مچ سبھی میں اور میں بہت زندہ فوکس کرتے ہوں آپ کی ہیلٹ سے ریلیونٹ اور ایوری فرائی ڈے جو ہے کوئی نہ کوئی ہم ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں اور آج ایک ٹاپک ہے وہ ہے پائلز اینڈ فشر جب کچھ لوگوں کو کونسٹرپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے قبض بہت زیادہ ہوتی ہے ریزن آف آف کورس آگے چل کے یہ بہت بڑی ڈیزیز بھی بن سکتی ہے لائک کینسر بھی ہو سکتا ہے اس کو اتنا ایزیسٹ نہ لیں کھان پین میں ہم لوگ کبھی کبھی ایر ریگولر حرکتیں کرتے ہیں اور ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں جو ہمارے اسٹمک جو ہے وہ بچارہ جو ہے نا اس پر برڈن زیادہ پڑ جاتا ہے اور ہم لوگ اپنے کھانے پینے میں ایسی ڈیٹی ٹائپ کے کھانے جن میں بہت زیادہ سپائس ہوتا ہے اور فاس فوڈ ہو گیا بہت زیادہ رائز کھا رہیے کچھ ایسی چیزیں جو ہم لوگ صحیح طرح چباتے بھی نہیں ہیں اور نگل جاتے ہیں وہ جا کے ہمارے اندر پرابلم کریٹ کرنا چھوٹ جب کوئی چیزیں انفرکشن کے طور پر اندر کریٹ ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی آرگن کو ہیٹ کرتے ہیں لیکن اگر میں افکورس جب بات کری ہوں آپ کے پائلز کی یا فشر کی اس کی ریزنز کیا ہیں وجہ یعنی کہ کیا ہو سکتی ہے اور لاپروائی سے یہ کونسی تکلیف میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں کیا ہماری اس کی وجہ سے ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے یہ بہت ہی سارے سوالات ہیں افکورس جب ٹاپک کی بات کرتے ہوں اور فرائیڈے میں ہماری ساتھ بہتی سینئر پرسن موجود ہوتے ہیں اگر میں حکمت کی بات کروں تو بنبی کی بات کروں پھر افکورس ایک جدی پشتی افکورس جو لوگ ہوتے ہیں جو حکمت کو لے کے چل رہے ہیں ان کے اباؤ اجزاد ان کے والد ان کے والد ان کے دادا پر دادا پھر قدیمی نسخے جو ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں اور یہ جو قدیمی نسخے جو ہوتے ہیں وہ ہم اکثر اپنے گھر میں اپنے دادا نانی جب کچھ کہتے تھے شہد چاٹ لیں کالی مرچیں دقنی مرچیں اور جی اے اجوائین یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے پاس قدیمی نسخے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور طبع نبی میں ایک بڑا نام شارٹ فور میں یہ کہوں گی طبع نبی اور حکمت میں ایک بڑا نام ماشاء اللہ انہوں نے بہت ساری سندے میں کہوں گی سیٹیفائیڈ ٹو انٹرنیشنل لیول تو شارٹ فور میں یہ کہوں گی اکسورٹ کالیفورنیا اور انٹرنیشنل لیول پر ان کی جو ہیں وہ میڈیسنز چائنیز ہومیوپیت اور تمام ہاربل انتم تمام جو ہیں سیٹیفیکیٹس انہوں نے لیے میں اور میں یہ کہوں گی اس وقت مائی دنمان موجود ہیں ایوری فرائیڈے ہیں ڈاکٹر پروفیسر حکیم حسکری صاحب اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے پائز این فرشر جی والکم کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب اسلام جی والکم کرتی ہوں اللہ کی رحمت کرم جب آپ آتے ہیں مجھے اتمنان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بہترین نالج ملنے والی بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آج کا موضوع ہمارا انتہائی اہم ترین موضوع ہے جسے آپ کبھی نظر انداز نہیں کیجئے گا کیونکہ فشر اور پائلز اسے طبی زبان میں بواسیر بادی یا خونی بواسیر بھی کہتے ہیں اور فشر کو نواسیر کہتے ہیں یعنی بواسیر اور نواسیر نواسیر مین ناصور تو یہ دو چیزیں انتہائی تکلیف دے عذیتناک اور ناقابل برداشت ہوتی ہیں محفل میں آدمی بیٹھ وہ نہیں ہوتا ہے قابل نہیں رہتا اس لیے کہ اس کی مسلسل توجہ وہ اس تکلیف کی طرف ہوتی ہے جو اس کو مسلسل بیٹھنے میں محسوس ہوتی ہے تو اس عذیت سے بچنے کے لیے آج ہم آپ کو وہ راز وہ پشکیدہ چیزیں بتاتے ہیں جن کے ذریعے آپ ان مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اگر اس کو بزید پالیں گے اس مرض کو مزید آپ معمولی سمجھیں گے تو یہ مرض آپ کو بستر پر لٹا دے گا اور نہ صرف جیسے کہ بتایا کہ یہ حیبتناک صورت اختیار کر کے آپ کو کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے لہذا یہ چیزیں جو میں ابھی آپ کو ان کے علامات بتاتا ہوں اس کی علاج بھی بتائیں گے اور اس کے بارے میں جو پرہیز ہے وہ اس پر بھی آپ کو اویر کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مرض ہوتا کیا ہے بلکو ٹھیک یہ مرض ایسا ہے کہ اس میں دو قسم کی میں نے کہا کہ بواسید جو ہے وہ دو قسم کی زیادہ معروف ہیں مثلا ایک میں وہ بواسید جو کھونی کہلاتی ہے جس میں مقد میں یعنی عجابت والی جگہ پر جو ہے وہ موقع نکلاتے ہیں مسے نکلتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسری ایک بواسید ہوتی ہے جس میں انگور کے گچھے کی طرح باریک باریک دانے ہوتے ہیں اور وہ مقد سے بہر آتے ہیں یعنی ریٹم سے اس کا باہر آ جانا یہ بھی بڑا تکلیف تے عمر ہوتا ہے اور اسی طرح خوشک بواسید ہوتی ہے یعنی اس میں جلن ہوتی ہے درد ہوتا ہے عجابت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور قبض کی صورت جو ہے وہ زیادہ شدید ہو جاتی ہے عمومن جن لوگوں کو قبض رہتی ہے یا وہ لوگ جو مرچ مسالے، اچار چٹنی، گوشت، جنگ فوڈ اور اسی طرح چٹ پٹی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی فیشر یا بواسید ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنی غزہ کو نورمل رکھنے سے ہی آپ ان مرز امراز پر جو ہے وہ کنٹرول پا سکتے ہیں اب فیشر کیا ہے؟ فیشر جو ہے وہ عجابت والی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک جگہ پیچھے کی طرف سائیڈوں پر وہاں پر ایک دانہ سے نکلاتا ہے پھر وہاں پر وہ دانہ کھولنا شروع ہوتا ہے اور پس اور خون جاری رہتا ہے جب آپ بدپریزی کریں گے جس دن آپ نے انڈا، مچھلی، گوشت، مرچ، مسالے، اچار چٹنی اور اسی بدپریزی شروع کر دی اور خاص طور پر بڑا گوشت جو ہے یہ آپ کے لیے انتہائی نقزان دے ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ پس بھڑنا شروع جاتی ہے اور پھر جب پس نکل جاتی ہے تو آدمی کو سکون ہوتا ہے یہ فیشر کی ایک جو ہے وہ علامت آتی ہے آپ کے سامنے اب ایسی جو امراض ہیں ان امراض کو پر آپ اپنے کنٹرول کے اس طرح پاسکتے ہیں بنیادی چیز ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے غزہ، روزمرہ کی زندگی میں آپ ان چیزوں کا استعمال بند کر دیجئے جو میں ابھی بیان کیا ہے مثلا مرغی کا گوشت یا بکرے کا گوشت کسی طرح گائے کا گوشت، انڈا، مچھلی، گرم چیزوں کا استعمال کم کر دیجئے گھیا، توری، شلجنگ، ٹینڈے، قدو، لوکی یہ زیادہ زیادہ استعمال کریں اسی طرح صبح، نہار، آپ اسم گول کی بھوسی یا تخمِ بالانگو، تخمِ ریحان جسے کہیں گے جی جی وہ ایک چمچ تور کے ساتھ استعمال کریں اسم گول کی بھوسی، ایک سے دو چمچ صبح نہار اور شام کو دو ٹائم استعمال کیجئے جو کا دلیہ، سابودانہ، کھچڑی اور دہی کا استعمال آپ زیادہ رکھیں اور یہ اتھیات کیجئے کہ جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں یا آپ کی سٹنگ ہے کیا اس جگہ پر ریکسین ہے یا فارم ہے یہ بھی بھواسیر کو اور فیشر کو بڑھانے میں بنیادی کرتا رہا کریں اب وہ بات بتاتے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم ہوتی تو لوگ ان کی سٹنگ کس پر ہونی چاہیے دیکھیں عموماً جو لوگ اکثریت جو ہے وہ جب آفیس میں دفتر میں جاتے ہیں تو وہ یا تو گاڑی میں بیٹھے ہوتے تو گاڑی کی سیٹس بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریکسین سے بنی ہوتی ہیں یعنی کہ پلاسٹک والی اس میں نہیں بیٹھتے ہیں یا یہ اس میں مرض میں اضافہ کرتے ہیں جیسے موڈ سیکل پر مسلسل لوگ سفر کرتے ہیں گرمی میں موڈ سیکل کی سیٹس جو ہے یا گاڑی کی سیٹس انتہائی گرم ہوتی ہیں تو اس کے نیچے فارم بغیرہ رکھیں نہیں فارم فارم تو اور تو پھر کیا رکھیں فارم جو ہے وہ گرم سردیوں میں تھنڈا ہوتا ہے پھر کیا یہ اس کے رہے ہیں کارٹن کا ٹاول رکھیں یا بید کی سیٹس بینت کی بینت جو ہے وہ بلکل اس کے نیچے سے ہوا وغیرہ لگتی رہتی ہے جو ہے پسینہ خوشک ہو جاتا ہے جب آپ کو پسینہ مسلسل آتا رہے گا اور وہ جگہ گرم رہے گی تو پائلز میں اضاف ہو جائے گا اچھا اس کا ایک اور چیز بھی بتائیں یہ بھی بتائیں جو لوگ کپڑے جو پہنتے ہیں اچھا آپ نے بتایا میری نالیج میں بھی اضافہ ہوئے پھر کپوں میں بھی ہے لازمی بات ہے کہ کپڑے بھی آپ کے کارٹن کے جگہ ہونے چاہیے کارٹن کے کپڑے ہونے چاہیے کپڑے رہنے چاہیے جینز بھی اگر پہنتے ہیں تو جینز بھی آپ کی لوز ہونی چاہیے گلکل ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے ایسے کپڑے جن میں آپ کا پسینہ خوشک ہو جائے اچھا ٹھیک ایسے کپڑے پہنے اور پھر یہ کہ عموماً سردیاں جب آتی ہیں تو بھی یہ برز بڑھ جاتا ہے کیونکہ لوگ سردیوں میں عموماً کپڑے ایسے پہنتے ہیں گرم غزائیں بھی کھاتے ہیں گرم کپڑے پہنتے ہیں ان کا ٹاؤزر وغیرہ یا ایسی ٹاؤزر جس میں نائلون ملا ہو ایسے ٹاؤزر وہ بہت تکلیف دے ہوتے ہیں وہ آپ کے مرض میں اضافہ کر دے پرش کریں کہ کٹن کی شلوار کردہ یا آپ ایسے کپڑے پہنے جو جس میں ہوا کراس ہو سکے یہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں گرم چیزیں ہماری پائل جو ہم لوگ انٹیک کرتے ہیں میں ایک کوسٹن ہے اور بہت سارے لوگ افکورس اکا ہے ویڈنس ملتی ہے جو چیزیں ہم گرم جن کی ہدت ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ جیسے فرش ہے چکن ہے بڑا گوشت ہے بکرے کا گوشت ہے یہ سارے میٹس ہیں جن میں اومیگا بھی موجود ہے جن میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں زیادہ پروٹین مل رہی ہے تو یہ سارے چیزیں جب ہم انٹیک کرتے ہیں تو ہمارا سٹور پاس کرنے کی جگہ ہے یا قبض بڑھاتی ہے یا پائلز کو بڑھاتی ہے ایسا ہو سکتے ہیں؟ بلکل تمام گرم ادت تارے چیزیں؟ بلکل بلکل اس میں چونکہ مزاج میں طبیعت میں گرمی شدید آجاتی ہے آنٹوں میں انفلمیشن پیدا ہو جاتی ہے اوکی کی وجہ سے آنٹوں میں جب مطلوب یعنی ورم ہو جاتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر مقد میں اجابت والی جگہ پر سٹول والی جگہ پر جو ہے وہ رشیس پیدا کرتی ہیں اور جیسے ہی آپ کو ایسا محسوس ہو سٹول پاس کرتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے تو اپنی غزہ میں فوری طب دی لی جائے جیوسز فائبر سبزیاں جا ان کی طرف آ جائے مطلب لوکی کا آپ سوب بنائیں لوکی کا رائتہ بنائیں لوکی کا سالن بنائیں پتلہ شروع والے سالن بنائیں قدو، گھیہ، توری، ٹینڈے یہ استعمال شروع کر دیجئے تو انشاءاللہ آپ فوری طب پر اس کو کنٹرول کر لیں گے اچھا ایک اور چیز جو ہے اب میں علاج کی طرف آتا ہوں آپ کی کچھ ہوم ریمیڈی بڑی مشہور ہے لوگ بڑے پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ کیا استعمال کریں کھانے کو کس کون سی ہوم ریمیڈی جو گھر میں اگر چیزیں ہیں ہم ان کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ کو ابتدائی سٹیج پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جب یہ بڑھ جائے مسئلہ تو پھر آپ کا مسائل استان کھڑ جاتا ہے مسائل مختلف تکلیف رات کا سونا صبح کا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر عمل جو ہے وہ آپ کو اس کی تکلیف کی شدت آپ کے چہرے پر تاثرات پیدا کرے گی اور وہ چہرہ جو ہے اس میں بھی آپ کی کیفیت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی جھوریاں پڑھنا شروع ہو جاتی تکلیف میں آپ کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا چہرے کی کیفیت کیا ہوتا ہے آپ آجائیں اس کا علاج مولی اس موسم کی دلخزہ ہے مولی خداوند تعالیٰ کا ایک وہ عطیہ ہے جو آپ کے میدے کو ساف کرتا ہے پانتوں کو ساف کرتا ہے جگر کے فیل کو درست کرتا ہے جگر کی گرمی کو ختم کرتا ہے میدے کی جلن اور نظام حضم کو بہتر کرتا ہے اور اسی طرح آنٹوں کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے آنٹوں کی صفائی کرتا ہے آنٹوں سے ٹاکسینز نکالتا ہے اور مولی ہمیشہ ناظرین پتوں سمیت استعمال کریں مولی کو سالات کے طور پر استعمال کریں پتے اور مولی اسی طرح مولی کی بھوجی بنائیں اور اسی طرح آپ کو ایک اور اس کا علاج بتاتا ہوں کہ رات کو مولی کی کٹ کر آپ اس کو اوس میں رکھ دیجئے اوپا چھلنا رکھیں ہاں لازمات ہے کہ اوپا چھلی ہو یا ایسی چیز ہو جو اسے ڈھم لے مگر اس کو جب رات کو رکھیں گے اوس لگے گی اور اگر چاند کی روشنی بھی اس پر پڑ جاتی ہے تو وہ سونے پر سواں کافتا ہے اور یوں صبح نہار اٹھتے ہی آپ وہ مولی خوب چبا کر کھائیے دوسرا مولی کا جوس نکالیں جیسے گاجر کا رس نکلتا ہے ایسے مولی کا جوس نکالیں پتوں کے ساتھ؟ نہیں صرف مولی اس کا جوس نکال کر اس کو صبح نہار جو ہے ایک مولی کا جوس نکال کر پیجئے یہ بھی آپ کے بواسیر کو خونی بواسیر کو خاص طور پر یہ کنٹرول کرنا شروع کر رہتی ہے اور اب آجائیے مولی کے پتے مولی کے پتوں کو اُبالیے والکہ اس کا پانی جو ہے وہ صبح شاب استعمال کریں اوکی اور بھی علاج بتاتا ہوں ناظرین نوٹ کرتی چلے جائیے جب بھی میرا پرگرام دیکھیں تو یہ چیزیں نوٹ کر لیے پیپر پین لے کے بٹھیں اور ویسے بھی اس کو ریپیٹ کر لیجئے یوٹیوب پہ جو ہے وہ آپ جا جائیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ایسا ایک پروپر اناؤنسمنٹ کر دوں تاکہ لوگ پیپر پر آپ کی جو برد ڈاکس صاحب جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب جو ہیں اس وقت زبردس قسم کی ہوم ریمیڈیز بتا رہے ہیں پیپر پین لے کے بیٹھیں ابھی ہم لوگ نے چھوٹی سی بریک لینے آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا مبھی واپس آئیں گے اور ڈاکٹر پروفیسر حکیم اسکری صاحب میرے ساتھ ہو ایک بار پہ خوش آمدیت کہتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر حکیم اسکری صاحب ہماری درمین موجود ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا اسٹرمک پائلس فشر سٹول پاس کرنے کی جو جگہ ہے وہ بہت تکلیف دے ہوتی ہے جب آپ سٹول پاس کر لیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں حکیم اسکری صاحب کے پاس اور وہ دیرے بہت زبردست ہوم ریمیڈیز پیپر پین ریڈی رکھیں والکم اگین سر سٹول پاس ہونے میں جو پرابرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ مقت میں ورم سویلنگ انفلمیشن یہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس ورم کی وجہ سے سٹول پاس کرنے والی جگہ جو ہے تنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پائلس کے مریضوں کو یا ان کو فشر کے مریضوں کو یہ خاصی تکلیف دے ہمار ہوتا ہے کہ صبح صبح وہ اجابت پاس کرنے میں انتائی تکلیف میں کرتے ہیں لازم صبح اٹھتے ہی تین سے چار گلاس پانی پیجے اور عصب غول سالم عصب غول ثابت عصب غول یہ لیجئے ایک چمچ یہ آپ صبح نہار پانی کے ساتھ دیم گرم پانی کے ساتھ پیجے اس سے ایک سے دو دن میں اور اسی طریقہ سے یہ عمل شام کو بھی کیجئے اس سے جو ہے وہ آپ کا سٹول پاس ہونے میں تکلیف کا عمل ختم ہونا شروع جائے گا اندر جو ریشز ہیں وہ ریشز ختم ہونا شروع ہوں گی اور آپ کو تکلیف میں کمی واقع ہونا شروع جائے گی ایک نسخہ نوٹ کر لیجئے جو کہ آپ کو سینے کی جلن سے لے کر موقع کی جلن تک آنٹوں کے انفیکشن اور ہر قسم کی تکلیف کو ختم کرنے میں یہ بھی اس کا کافی عمل دخل ہے نوٹ کیجئے ناظر کیلہ دو عدد اسے بارک کر لیجئے اور کٹ لیجئے اور تقریباً دو سو پچاس گرام دہی میں یہ چی طرح میش کر لیجئے اور اسے صبح اور شام دو ٹائم اسے استعمال کیجئے کیلہ دو عدد کیلے اور دو سو پچاس گرام آپ کا دہی ہونا چاہیے اور یہ صبح دو پہر شام تین ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تکلیف ہوتا ہوں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی سینے کی جلن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی السر ختم ہوگا آنٹوں کا انفیکشن وہ ہیل ہوگا اور اسی طرح آپ کی مقد کا انفیکشن بھی ختم ہوگا اور یوں عجابت کرنے میں آپ کی پروبلم ہے وہ رفع ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ نوٹ کیجئے ایک قہوہ ہے نیم کے پتے سات عدد سات عدد نیم کے پتے سوہنجنہ لیجئے یہ تقریباً دس گرام سوہنجنہ کے پتے دس گرام لیجئے اودینہ اکیس پتے اور الائچی پانچ عدد چھوٹی الائچی اچھی طرح اس کو کوٹ کر اس میں شامل کیجئے چار گلاس پانی ڈالیے جب یہ دو گلاس پانی رہ جائے تو صبح اور شام ایک ایک کپ بن پیجئے اس کے اور اگر زیادہ پروبلم ہے تو تین وقت میں بھی آپ اس استعمال کیجئے اور کھانے سے پہلے ناشتے سے پہلے اور رات کھانے سے پہلے اسے پیجئے تو یہ چیزیں تو آپ کو جو میں نے بتائی ہیں احتیاطی تدابیر ہے لال برچ زہر ہے انتہائی تکلیف دے عمر ہے آپ لال برچوں کا استعمال گرم مسالے اور ڈرائی فوٹ بلکل بند کر دیجئے اور اس کی جگہ انجیر کا استعمال شروع کر دیجئے انجیر چار سے پانچ انجیر رات کو پانیوں بھگویں صبح اٹھیں اس کو پانی کی سمیت انجیر کھائیے اور یہ عمل اگر شام کو بھی کرتے ہیں تو ان دو ٹائم میں انجیر جو خونی بواسی ہے اسے کنٹرول کرنا شروع کر دے گی اور یوں آپ کی تکلیف رفع ہونا شروع ہو جائے زبردست یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ناظرین یہ مستقل استعمال کیجئے تقریباً چالیس دن استعمال کیجئے اور چالیس دن میں یہ جڑ سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا باقی ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو لوگ انتہائی تکلیف عمر میں چلے جاتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آپ اپریٹ کی ضرورت ہے سرجری میں یہ سرجری وقتی طور پر بہت ساگا کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ بت پریزیا کریں گے تو پھر یہ دوبارہ آپ کا مرض لہاک ہو جائے گا اور یوں پھر دوبارہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جو نے دو دو تین تین دفعہ سرجری کروائی مگر ان کا مرض جو ہے وہ دوبارہ انہیں لہاک ہو گئے ہیں ہماری کچھ پروڈیکٹ ہیں عدویات ہیں جو ان عمراض کو جر سے ختم کر دیتی ہیں مسئلہ یہ کہ میں نے بھی پہلے ذکر کیا کہ سینے کی جلن سے گیسی سے ایسیڈیٹی اس کی ابتدا ہے آپ کی بد پریزیاں لا پروائیاں کوتائیاں اس کی سزا ہے صحیح سمجھنا اور یہ سزا انتہائی عذیتناک ہوتی ہے آدمی کو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ بلکل ایسی ہی ہے کیونکہ نہ سونے میں نید آتی ہے اس کو بچائنی بچائنی نہ ہی وہ کنسٹریٹ کر سکتا ہے نہ ہی اپنے کاروبار کو دیکھ سکتا ہے پر طریقے سے اور نہ ہی اپنے بچوں اور بیوی اور دوستوں میں بیٹھ کر کوپور سکون بات کریں ریسٹلیس ہو گیا نا بلکل بچائن ہو گیا ریش ہوتا ہے ٹینشن ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے کونفیڈنس ڈوز ہو جاتا ہے اور یوں اس کا زندگی کا دن اور رات جو ہے بے چینی بے قراری پریشانی میں مبتلا رہتا ہے اور آپ خود کہتے ہیں کہ مہدے میں تکلیف ایک سو ایک بیماریوں کی جڑ مہدہ جو ہے امراض ہے یعنی امراض کی ماں جہاں سے آپ کا خرابی شروع ہوتی ہے بواسید، آنتوں کا انفیکشن، آلسر، آنتوں کا آلسر، میدے کا آلسر، جگر کا لیور سوریسز اور شوگر، بلیڈ پریشر، ہارٹ پروبلمز یعنی ساری بیماریاں جو میں بتا رہا ہوں یہ بیماریاں تو مین ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی امراض ہیں جو اس کی مسلسل بیمار رہنے سے اور لاپرواہ رہنے سے اور یا بہتری علاج نہ ہونے سے یہ مرض جو ہے آپ کو زندگی اور موت کی ڈیلیس پر پاکتے ہیں آپ نے مسلسل کا ہے آپ کا مسلسل موبائل جو ہے نا وہ ایک ہی آواز ہے رہا بروم 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 ایسر میں جو پرگرام چلتا ہے رہا تو یعنی میرے کانٹیکس نمبر پر جو اس وقت چل رہے ہیں چینل پر ان کانٹیکس پر جو ہے وہ فون کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر میں نازم باد میں آپ کو انشاءاللہ ایک مسیج بات آجائے کر رہے گا آپ کو میرا اپنے کلینک کے ٹائمنگ وغیرہ اور فیس وغیرہ تمام چیزیں جو ہے نا کن ڈیٹس پر میں بیٹھتا ہوں میں اپنے چینج کر دی ہیں دن میں اتوار پیر منگل اور بدھ ہفتے میں چار دن جو ہے اپنے کلینک جو کہ میرا راشد مناس روڈ گلیمر مال اور اسے نزد لاسانیہ ریسٹورنٹ یہ ہے یہ سمجھے کہ الادین پارک کا روڈ ہے جہاں سے آپ کو ملینم مال کا اس سائٹ سے ملینم مال ہے یہاں الادین پارک ہے تو اس کا جو روڈ ہے اسے راشد مناس روڈ کہتے ہیں اس روڈ کے دوسرے سامنے جو ہے وہ گلستان جوہر اور گلشن اقبال کا علاقہ ہے میں گلشن اقبال بلوک ٹڈ اے میں مریض دیکھتا ہوں براہ کرم مجھ سے آپ اپنمنٹ لے کر تشریف لائیں جو دور دراز کے مریض ہیں وہ واٹس ایپ پر اپنی تمام روپورٹس بھیجے اپنی مکمل تفصیلات جو ہے وائس میسیج کے ذریعے روک سب ٹائمنگ بھی بتا دیجئے وائس میسیج بھیجے اور اپنا مستقل علاج جو ہے یہ دور جدید جو ہے اس پر ہمیں بجائے اب مختلف علاقوں میں جانے کے ہم گھر بیٹھے ہی آپ کو دعویٰ بھیج سکتے ہیں آپ کا مکمل ڈیاغنوز کرتے ہیں مکمل علاج ہو جاتا ہے اور پاکستان سے باہر کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں اچھا آپ کی ٹائمنگ ہے کلینک میں بہتے ہیں کلینک کی ٹائمنگ جو ہے وہ شام چار سے رات نو ہے صبح گیارہ سے دو بجے ہے اچھا یہ تو آپ نے ہوم ریمیڈی جو یعنی کہ ابتدائی اللہ نہ کرے کسی کو فیل ہو رہا ہے ایسی ڈیٹی جیسے انہوں نے کہا انیشیلی ابتدائی طور پر ہمیں فیل ہوتا ہے جیسے ہمارے وہ کھانے پینے والا ڈکار ہمیں وہ ہی فیل ہو رہا ہے ایسی ڈیٹی سے ہم نے سٹارڈی کو مرچی اور مسالے کھائیں پھر وہ لا پروائی سے ہماری اندر اسٹامک میں پابلم ہوتی ہے اب ہم لوگوں نے افکورس ڈکٹر صاحب نے فرسٹ ایٹ کے طور پر کہہ یا جو بھی ہوم ریمیڈی بتائی لیکن کسی کو بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر جب انڈیگیشن ہو بلیڈ یا پاس آنے کا تو وہ آپ کو الارم دے رہا ہے کہ یہ کافی حد تک آگے چلا گیا پھر ہم افکورس ایک ہیلتھ کنسلٹڈ سے ریجوع کرتے ہیں پھر پر میڈیسن پھر یہ ہوم ریمیڈیز کام نہیں آتی ہیں پھر ہمیں پھر اپنی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اچھا کچھ ایکسٹرنل ہوتے ہیں کچھ انٹرنل یوزنگ میں ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو کلین رکھنا بہت ضروری ہم ہم اوگر ٹو اکیم صاحب کے چلیں گے اور پوچھیں گے اکیم صاحب سے کہ اکیم صاحب یہ بتائیے کہ انٹرنل اپکورس ایک اسٹیج سے خراؤس ہو گیا آپ تو یہ ہوم ریمیڈیز سے تو نہیں میں سمجھتی ہوں کنٹرل ہوگا پھر آپ کے میڈیسنز یا فیملی فیزیشن ہوتے ہیں اور پھر ہم ایکسٹرنل کیا یوز کر سکتے ہیں یہ کلین رکھنا بہت ضروری ہے یہ بہت چھ سوال ہے آپ کا اور اس بات پر غور کر لیجئے کہ ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ آپ کو کسی حد تک اس تکلیف دے عمل سے نکال دیتے ہیں مگر اگر آپ ریزی جاری رہے گی تو پھر آپ کبھی بھی مرز سے باہر بھی کر سکتے ہیں ہوم ریمیڈیز سے کلیئر نہیں ہو سکتا ہے میں کلیئر بولوں بلکل اچھا جب آپ کا مرض ایسی صورت اختیار کر جائے جس وقت یہ ہو کہ لا علاج صورت میں بلکل بلکل تو میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو کروڑی ٹیزیز ہوتے ہیں لا علاج ہو جاتے ہیں جو کہ جنرین ڈاکٹر مازوقات قیب بھی دیتے کہ آپ کا ریکٹم میں آپ کا کینسر ہو گیا تو یہ بھی فوری طور پر جو ہے آپ کو ہم سے رابطہ کریں ہماری کچھ میڈیسن ہے مثلا یہ فیمینائن ہے مسکلائن ہے اور یہ فیمینائن ہے اوکے یہ دونوں دروائیں جو ہیں یہ استعمال میں آتی ہیں ریکٹم میں لگانے کے لیے جب بھی عجابت سے فارغ ہوتے ہیں ہم اسے فارغ کہتے ہیں کہ ریکٹم میں لگا لیں اور یہ اندر کا انفیکشن بھی ختم کرتے ہیں آنتوں تک پہنچتے ہیں یہ دوا آنتوں کا انفیکشن اچھا فنگر سے بتائیے گا بس وہیں اٹھائیے گا آئیے یہ فیمینائن ہے یہ لیڈیس کے لیے ہے اوکے یہ مسکلائن ہے یہ جنس کے لیے ہے لیڈیس کا ہر قسم کا انفیکشن چاہے وہ یوٹرس کا ہو اوکے یا مقد کا ہو اوکے ریکٹم کا اوکے یعنی عجابت والی جگہ کا کسی قسم کا انفیکشن ہو اوکے اس میں پائلز کے جو ہے وہ زخم ہو خون آ رہا ہو خون آ رہا ہو پس آ رہی ہو پائلز کے زخم ہے مسے ہیں دانے ہیں یہ ان دانوں کو بھی ختم کرتی ہے دوا اور یہ جب آپ پاکھانے والی جگہ پہ لگائیں گے اچھی طرح تو یہ آنتوں تک جاتی ہے دوا اور آنتوں کا انفیکشن کو ختم کرتی ہے آنتوں کے بکٹیریز ختم کرتی ہے واہ اور اسی طرح آپ کی عجابت جو ہے صبح کے وقت میں یا کسی وقت میں بھی جب آپ کرتے ہیں تو یہ عجابت آپ کا پاس ہونے سٹل پاس ہونے میں بہت یہ آپ آسان پیدا ہونے شروع جاتی ہے اور اسی طرح میں بتایا رہا کہ خواتین کے معاملے میں جو میں نے یہ فیمینائن بتائی ہے یہ بھی پائلز کے ساتھ ساتھ یوٹرس انفیکشن یوٹرس میں سویلنگ یوٹرس کی ہر پرابلم جو ہے وہ ختم کرتی ہے اور یوٹرس کی جو خواتین کا ڈھلی ہو جاتی ہیں اس میں لیکوریا یا لیکوریا سے پیدا ہونے والے انفیکشنز وہ ختم کرتی ہیں کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے صرف پائلز اور فیشر تو میں نے بھارل اس کو فرمی میں نے اس سائٹ کو بتایا ہے خواتین بھی استعمال کرتی ہے یہ وہ خواتین کے لئے اور اسی طرح جنڈز کے لئے معاملات میں یہ مسکولین جو ہے وہ زبردست چیز ہے اور جسم میں بعض وقت الرجی شروع ہوتی ہے کیونکہ گرم اشیاء کا استعمال سے نہ صرف بہوسیر ہو جاتی ہے اب بہوسیر کو اگر آپ فوری کنٹرول نہ کرے تو اس جسم میں الرجی دانے اور نکلنے چہرے پہ دانے اور مس سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ فیمنین جو ہے اور مسکولین پوری باڈی پہ بھی لگا کے اس کو نہایا جاتا ہے ایسی ہماری کچھ دوائیں ہیں مثلا اسکری گولڈ ہے یہ ناظرین پڑا یہ موجود ہے اسکری گولڈ یہ اسکری گولڈ جو ہے وہ آپ کھانے سے آپ کے فوری طور پر سینے کی جلن ختم ہوتی ہے یہ آنتوں کا انفیکشن ختم ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے اندر تک جاتی ہے اور پورے باڈی میں ٹریکٹم تک یعنی آخری سیرے تک جہاں سے عجابت اس کے لیے سٹول پاس کرنے میں بھی اس کی جلن کو بھی ختم کرتی ہے ایسے ہمارے پاس جو ہے یعنی بہت کرونک جزیز پیشنٹ جو ہے پائلز کے اور فیشر کے آتے ہیں اور یہ انشاءاللہ چالیس سے اکتالیس دن بہت مریضوں کو جو کنسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں آتوں کا کنسر ہے اس طرح سٹول پاس کرنے والی ریکٹم میں کنسر ہے یا آپ کی چھوٹی اور بڑی آنچ میں انفیکشن کسی قسم کا ہے میدے کا آنسر ہے یا میدے کا کنسر ہے اس کو بھی مہم بڑی حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں اور نوے دن میں وہ مرض سے چھوٹکا رہ پا لیتا ہے تو ناظرین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتے بھی مرض پیدا کی ہیں ان کا علاج موجود ہے یقین اور ایمان ہونا چاہیے طب نبوی وہ فن ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے علم دین کے ساتھ علم طب بھی آپ کو دنیا میں لوگوں کو دیا جس سے لوگ روحانی اور جسوانی عمرہ سے باہر ڈکل آئے اور یوں ایک انسانوں کی صحت بقا اور فلحہ کے لیے ہماری نبی نے جو علم دیا ہے اس پر ہم اللہ کے رحمت سے ہم کام کر رہے ہیں اور یہ فن جو ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے عوام الناز فائدہ ہوتا ہے ایک بہت امپورٹنٹ آپ کرتے ہیں اور وہ اکثر میرے گفتگو میں ان سے کالز پر بات ہوتی ہے جو لوگ کوئی بڑی اسٹامک کی پابلم کا شکار ہوتے ہیں تو برائے مہربانی وہ اپنا جو کھانا ہے وہ رات نو بجے سے پہلے انٹیک کر لیا کریں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا جو بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں میدی سے ریلیونٹ اکثر رات کو گیارہ بجے بارہ بجے کھانا کھا رہے ہیں دیکھیں کہ کسی دعوت پہ جانا ہے شادی پہ جانا ہے ہوتا چلو کبھی کبھی ہوتا ہے ہوتا بھی ایسا ہے کہ لوگ دعوتیں اور شادیوں پہ بھی جا کر بہت زیادہ مرغن غزائیں کھا کر گھر آتے ہیں ہزم نہیں ہو پاتی اور وہ بھی ایسے لوگ بھی اس فوری طور پر گیس اٹیک ہوتا ہے گیس اٹیک ہوتا ہے ہوتا ہے گیس اٹیک اکثر اسی فیصد لوگوں کو گیس اٹیک ہوتا ہے جو کہ وہ ویسکرل کارڈیو اس میں چلے جاتے ہیں بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک اور کارڈیو ایکسرلل میں جا کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے جب ان کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی ہیں گیس اٹیک ہے اور اس پر جو ہے وہ ڈاکٹر سے ایک انجیکشن لگاتے ہیں پانچ سے دس ہزار کا ایک انجیکشن ہوتا ہے اور وہ انجیکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی گیسیز کو خانچ کر دیتا ہے تو کتنا مہنگا یہ عمل ہوا کہ اگر آپ اس تھوڑا سا احتیاط کر لیتے اور ایسی صورت میں کچھ چوراں جو میں بھی بتاتا ہوں آپ کو وہ استعمال کر لیا کر ایک خانے کے بعد یا بدپریزی کی بعد تو اس سے آپ مصابی آفٹر فیٹ سے چلے جی بتا دے جی ڈاکٹر صاحب بتا رہیں ڈاکٹر پرفیسر کی روزانہ ہی آبد پریزیہ کریں گے روزانہ ہی آپ کھانا تھا پر سوئیں گے تو یقین مانی آپ نے زندگی کو آدھا کر دیا اور موت کی گھنٹی کبھی بھی بچ سکتی ہے بالکل ایسی اکثر مریضوں کو جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ فجر کے وقت میں ہوتا ہے بالکل ٹھیک انوٹ کر لیجے فجر کے وقت میں جتے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ سمجھ لیجے کہ انہوں نے رات کو ضرور ایسی کو بدپریزی کی ہے جس کے ایفیکٹس آپ کو فجر میں نظر آ رہے ہیں بالکل ٹھیک تو میں کیا بتانے لگا تھا سر آپ ایک اچھورن بتانے لگتے ہیں خاص طرح پر جو راہ شادیوں میں جا کے لوگ بدپریزیاں گتے ہیں لیکن یہ کبھی کبھی ہے ریگولر آپ اس کا استعمال نہیں کی جائے گا بالکل کبھی جب بدپریزی ہو تو آپ کو کھانے کا شادی سے آئیں کوشش کریں کہ دہی کا استعمال کریں دہی میں زیرہ کاغایتہ بنا لے لوگ کی تھوڑی سی ڈال لے دہی آپ کے لئے تکلیف دے ہے تو پھر آپ کو آئیے میں آپ کو بہتین چورا بتاتا ہوں نوٹ کیجئے زیرہ زیرہ لیجئے پچاس گرام کلانجی پچاس گرام آدرک سوکھا جسے زنجبیل کہتے ہیں خوشکدرک پاورڈر پچاس گرام کالا لمک پچاس گرام ہڑ بہیڑا یہ ترفل کھیلا رہا ہر بہیڑا عاملہ اس کے چھلکے لیجئے خوشک اسے کوٹیے پچاس پچاس گرام اور اس میں صوف اور جنگلی پودینہ پچاس پچاس گرام شامل کر لیجئے بہت مزدار بہترین چورن ہے اسے باریک کر لیجئے پاورڈر کر لیجئے اور اس کو رات کو کھانے کے بعد دوپین کھانے کے بعد جو گیسٹ کے مریض ہیں وہ استعمال کریں اس سے آپ کا سٹول بھی بہتر ہو جائے گا اگر پرابلم یورین میں کوئی پرابلم آتی ہے کیونکہ گرم چیزیں کھانے کے بعد یورین بھی جلن شروع ہوتی ہے بلکو ٹھیک ہے اور خاص طور پر آپ کی اب سردی آ رہی ہیں آپ کا پوٹر انٹیک جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی لوگوں کو اور وہ پانی جو کہ گریوں میں بہت زیادہ پیتے ہیں سردیوں میں پینا بند کر دیتے ہیں آپ استعمال کیجئے اور سردیوں میں جو جوسس والے پھل اللہ تعالی پیدا کرتا ہے وہ اسی لئے ہوتے ہیں کے پانی کی مقدار کم ہوجاتی ہے ویٹی من سی کمی ہوجاتی ہے جس سے نزلہ خانسی اور بخار ہوتا ہے اور ویٹی من سی وہ آپ کو نزلہ خانسی بخار سے رکھتی ہے ہمممممم بلکو ٹھیک تو یہ آپ کو میں چیزیں بتا رہا ہوں ایک تو چورن بتایا اس کے علاوہ آپ کو اسی طرح میں ایک قہلا بھی بتاتا ہوں جو کہ شگر کے مریض بلیڈ پریشر کے مریض اور جو امراض میدے کے مریض ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مات ہے ہر ناظرین نوٹ کیجئے سانف ایک چمچ اودینہ پتے تازہ پودینہ تقریباً اکس حدد سانف اودینہ سوہنجنہ یہ لیجئے سوہنجنہ بیس گرام نیم کے پتے بیس گرام اور انار دانا دس گرام چھوٹی الائچی دانا دس گرام چھوٹی الائچی کے بیج نکالی دس گرام دیجئے اور اس کا قہوہ بنائے چار گلاس پانی ڈالیے یا چار کپ پانی ڈالیے اور جب تین کپ رہ جائے یہ جو میں نے بتایا ساری چیزیں اصل میں اب اس کو تقریباً چار گلاس پانی ڈال کر اس کو چار گلاس بڑھ کے ڈالیے اور جب یہ تین گلاس رہ جائے تو اس میں ایک ایک کپ کر کے یہ دو دن استعمال کیجئے تو یوں یہ قہوہ جو ہے یہ آپ کے لیے شگر گلیٹ پیشر اور گیس ٹک کے مریض السر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے سب بردست ایک اور نسخہ نوٹ کر لیجئے جی جی وہ ہے چھوٹی الائچی کے بیج لیجئے دس گرام اوکے تماشیر دس گرام اور مصری دس گرام مصری بیس گرام ڈبل لیجئے مصری اور ان کو سب بلکل باریک کر لیجئے آدھا چمچہ صبح آدھا چمچہ شام کھانے سے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کیجئے آپ کو آپ کی سینے کی جنرل ختم ہو جائے گی آپ کے اندر جو ہے یہ مقت تک جو ہے یہ جائے گی دوہ اور یہ آنٹوں کے انفیکشن کو ختم کرتے ہوئے پائلز کا مسئلہ بھی آپ کا تکلیف دے آمر سے بھی آپ کی سینے تک جو ہے زبردر اچھا اس کہوے کو آپ ریگولر بھی استعمال کر سکتے ہیں فائدہ مند ہے چاہے اللہ نہ کرے اگر کسی کو نہیں بھی ہے تو بھی وہ استعمال کرے اس کو ہی بینفیٹ ہوگا ٹرکسٹر بائی ہے جسٹ اولی ٹو منٹس جاتے جاتے ہیں آپ اپنا میسیج بھی دے دیں اور اپنا ایڈریس اور لوگوں کو ٹائمنگ بھی ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں اچھا اچھا یہ تو خیر ناظرین میں اس وقت میرے پاس یہ نمبر آپ کے چل رہے ہیں یہی نمبر میرے پاس ہے اور میں براہ راست مریضوں کے فون کو اٹینٹ بھی کرتا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے مجھے لیٹ ٹینٹ بھی کافی فون کرتے ہیں تو میں ان کو کانڈی یہ کہتا ہوں کہ مجھے گیارہ مجھے سے پہلے پہلے فون کر لیا کریں لیٹ ٹائمٹ نہ کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے جیسی جو لوگ میس کال کریں گے انہیں میں فوری طور پر اپنے کلینک کا ایڈریس جو ہے میرے جو اسسسٹنٹ ہے وہ فوری طور پر بھیج دیتے ہیں ایڈریس ٹائمنگ وغیرہ ساری چیزیں میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں اپنا ایڈریس اور ٹائمنگ ناظرین یہ میں گلستان جہور کراچی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک سائٹ پر گلستان جہور ہے روک ٹین اے راشد بن حسروڈ ڈنس دل لاسانیاں ریسٹورنٹ گلیمر بال میں میرا مطب ہے گیارہ وجہ سے دو وجہ تک بیٹھتا ہوں دن میں اور شام کو چار سے رات نو وجہ تک ہوتا ہوں اور میرا دن ہے اتوار پیر منگل اور بدھ ان تین چار دن میں یہاں پہ ویزٹ کرتا ہوں جور دراز کے اللہ کے لوگ مجھے ویٹس ایپ پر اپنا مکمل وائس میسیج بھیجے اپنے مرض سے متعلق شہر عمر اور تمام تفصیلات بنا کے بھیجے اور مکمل اپنی رپورٹس بھیجے انشاءاللہ میں آپ کو ہم ڈیلیوری ہماری ساری میڈیسن ہوتی ہے اور جتنی یہ میڈیسن ہماری رکھی ہوئی ہے یہ کہیں کسی دکان پر نہیں ملتی اسی لیے ہم ڈیلیوری ہم آپ کو میڈیسن بھیجتے ہیں آپ کئی سری شاپ پر میڈیکل سٹور پر یہ دوائیں تلاش مت کیجے اس لیے آپ کو فرش تازہ اور زودہ سارا دویاد جو ہے براہ راستہ بھیجتے ہیں بہت شکریہ پروفیسر صاحب تینکیو سو مچ اور پروفیسر صاحب کو آپ ابھی پروگرام کے بعد کال کیجئے گا اور اس پروگرام کو اگر آپ نے مس کر دیا ہے تو رات کو ریپیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ بجے آپ اس شو کو دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دو میں یاد رکھے گا اور پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے ابرتے سورج کی طرح اللہ حافظ موسیقی